کیونکہ سوامی جی کے بیاکھیان اگر آپ دھیان سے سنیں دھیان سے شبد پر جور دیجئے گا دھیان سے سنیں تو وہ جتنا پرانایم اور آسن کے بارے میں بتاتے ہیں اتنا ہی بیچ بیچ میں نیموں کے بارے میں بولتے رہتے ہیں آپ نے سنا ہوگا وہ بار بار کہتے ہیں کھانا کھاتے ہی ترن پانی مت پیو ایک گھنٹے کے بعد پیو یہ نیم اب آپ اس نیم کا پالن اگر نہیں کریں گے اور آسن کرتے رہیں گے پرانایم کرتے رہیں گے پورا لاغ نہیں گلے گا کیونکہ مہرشی پتنجلی خود کہہ کر گئے ہیں کہ آسن اور پرانایم کا لاغ لینا ہے تو یم اور نیم سے شروع کرو تو یم اور نیم پہلا چرن ہے اور سمادھی انتن چرن ہے یوگ اسی کے لیے ہے تو میں آپ سے کچھ چھوٹے چھوٹے نیموں کی بات کروں گا جو ہم ہماری جیون میں دھیان رکھیں اور میں نے خود لگ بک بارے ورشوں سے میں گیارے ورش پہلے سوامی جی کے ساتھ سمپرک میں آیا آپ لوگوں کا سمپرک تو ابھی تین چار سال مرانہ ہے میں گیارے ورش سے ان کے ساتھ میں ہوں جب وہ تک ٹی وی پہ بھی نہیں آتا تھا تب کی بات کرتا ہوں تو ان کے ساتھ رہ کر میں نے جو گہرائی سے دیکھا کہ وہ خود سوامی جی ان نیموں کے بارے میں بہت زیادہ دھیان رکھتے اور اس لیے وہ بہت زیادہ چست ہیں درست ہیں سوست ہیں میرے بہت سارے بیتر ہیں اکوار میں کام کرتے ہیں وہ اکثر مجا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت دن سے میوز چاہتے ہیں کہ بابا کب بیمار پڑے اور یہ ہم فرنٹ پیچ پہ چھاپنا چاہتے ہیں میں نے پوچھا بھئی آپ کو اس میں کیا انٹرسٹ ہے تو بس ایسے ہی اکوار والوں کا تو انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ جو نیگیٹیو چیز ہے وہ پہلے چھاپو اگر آپ ٹھیک تھاک کوئی کام کر لیں تو اکوار کے لیے نیوز نہیں ہے وہ لیکن اس کام کو کرنے میں مارپیٹ ہو جائے گالی گلوج ہو جائے تو وہ بہت بڑی نیوز ہے اکوار کے لیے تو وہ ایسی بات کرتے ہیں اور یہ بات ان کو میں کہتا ہوں کہ کبھی سننے کو ملے گی نہیں کیونکہ وہ سوانی جی بہت زیادہ پکے سے نیم کا پالن کرتے ہیں جن نیموں کا وہ پالن کرتے ہیں وہ آپ بھی کرو کچھ نیم میں آپ کو بتاؤں گا سب تو نہیں بتا پاؤں گا کیونکہ پیس منٹ میں سمرو نہیں لیکن کچھ نیم تو میں جرور بتاؤں گا آپ کو جن کا ہر ایک کو پالن کرنا چاہیے تب آپ کو یو اور کنا نیام کا پورا لاب میں لے گا اور یہ نیم میرے بنائے ہوئے نہیں ہیں یہ نیم سوامی جی کے بھی بنائے ہوئے نہیں ہیں یہ نیم ہزاروں سال پہلے آئیورویت چکتسہ کے کچھ مہان لوگوں نے بنائے ہوئے ہماری آئیورویت چکتسہ میں ایک بڑے مہان بھیتی ہوئے ان کا نام تھا مہرشی چرک سنا ہوگا آپ نے انہوں نے سب سے زیادہ کام کیا ریسرچ کیا اس بات پر کہ جڑی کوٹیوں سے کیا کیا بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں پیڑ پودھوں سے کون سی بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں پیڑوں کے پتوں سے کون سی بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں اس پر انہوں نے سب سے زیادہ کام کیا اس کے بعد ایک ایسے ہی مہرشی ششرت انہوں نے اس پر کام کیا کہ شریر کے کسی انگ میں جرورت سے زیادہ انوانٹیگ جرورت نہیں ایسی کوئی گروت ہو جائے ایسا کوئی بڑھتری ہو جائے ٹیومر ہو گیا جیسے گانٹ ہو گئی اس کو کیسے کٹ کے نکالا جائے سرجری اس پر سب سے زیادہ کام کیا مہرشی ششرت ہے اور آپ کو شاید یہ سن کر آشری ہوگا خوشی بھی ہوگی کہ سرجری کا عابشکار اسی دیش میں ہوا بھارت ساری دنیا نے سرجری بھارت سے سیکھی برٹین نے فرانس نے جرمالی نے سب سے پہلے سرجری سیکھی امریکہ میں تو بہت بات میں آئی سرجری اور برٹین نے بھارت سے چار سو سال پہلے سرجری سیکھی برٹین کے ڈاکٹر یہاں آتے تھے اور یہاں بھارت میں آ کر سرجری سیکھ کر جاتے تھے آپ کو سن کر آشری ہوگا آج سے چار سو سال پہلے اس بھارت میں سرجری کے بہت بڑے بشو بندیالیں چلا کرتے ہیں یونیورسٹیز ہیمانچل پردیش ہے نا اس میں ایک جگہ ہے کانگڑا یہاں سب سے بڑا سرجری کا میڈیکل کالیج تھا آج کی بہت شامی میں اگر کہوں تو ایک اور جگہ ہے بھرمور ہمانچل میں وہاں ایک دوسرا بڑا کیندر تھا سرجری کا ایسے ہی ایک دیسری جگہ ہے کلو وہاں پر ایک بہت بڑا کیندر تھا اگر ہمانچل پردیش کا آج کا نقشہ دھیان پر رکھا جائے تو اٹھارے ایسے کیندر تھے ہمانچل میں پھر اس کے بعد مہاراشت میں گجرات میں راجستان میں سمپور بھارت دیش میں سرجری کے ایک ہزار دو سو کے آس پاس کے اندر تھے چار سو ساتھ پر یہاں انگریج آ کر سیکھتے تھے آپ کو سن کر اور خوشی ہوگی لندن میں ایک بہت بڑی سنسطہ ہے اس کا نام ہے فیلو آف دو رائل سوسائیٹی آف لندن ایف آر ایس آج کل ہمارے دیش میں اور دنیا میں ایف آر ایس کا ریکنیشن مل جائے تو بہت بڑا گاپٹر مانا جاتا ہے یہ ایف آر ایس سنسطہ کی استھاپنا ان انگریج ڈاکٹروں نے کی تھی جو بھارت سے سرجری سیکھ کر گئے اور ان میں سے کئی ڈاکٹرز نے میموارس لکھے میموارس لکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اپنی من کی بات تو جو انگریج ڈاکٹر نے میموارس لکھے ہیں ان کو پڑھیں تو حیرانی ہوتی ہے وہ بولتے ہیں کہ بھارت جیسے دیش میں اتنی اونچی تقنیق کے آدھار پر سرجری ہوتی ہے آپ کو سنکے آشر یوگا چار سو سال پہلے اس دیش میں رہینو پلاسٹی ہوتی ہے رہینو پلاسٹی آپ سمجھتے ہیں شریر کے کسی انگر سے کچھ بھی کٹ کر ناپ کے آسپاس کے حصے میں اس کو جوڑ دینا اور پتا بھی نہ چلے چار سو سال پہلے رہینو پلاسٹی اس دیش میں ہوتی تھے کئی انگریج ادھکاریوں کے میرے پاس ڈائیری کے پننے ہیں ایک کرنل کوپ نام کا انگریج ہوا کرتا تھا اس کا حیدر علی کے ساتھ سنگرام ہوا لڑائی ہوئی تھے کرناٹک میں سترے سو نگنیان پہ حیدر علی نے اس کو ید میں پراجت کر دیا ہار گیا ہارنے کے بعد اس کی ناپ کٹ دی حیدر علی ہمارے دیش میں ایسا ہوتا تھا کہ ناپ کٹنا سب سے بڑا اپمان تو حیدر علی نے اس کو مارا نہیں وہ چاہتا تو گردن کٹ دیتا اس کی کیونکہ وہ پراجت ہو گیا تھا انگریج کرنل کوٹ اس کی ناپ کٹ دی اور کہ تم جاؤ کٹی ہوئی ناپ لے تو وہ کرنل کوٹ گھڑے پر بھاگا وہاں سے کٹی ہوئی ناک ہاتھ میں کھون نکلتا ہوا تو حیدر علی کے راجی کی سیما کے باہر آکے کسی نے اس کو دیکھا کہ اس کے کھون نکل رہا ہے ناک کٹی ہوئی ہے ہاتھ میں ہے تب اس کو پوچھا یہ کیا ہو گیا تو اس نے سچ نہیں بتایا اس نے کہا میرے چھوٹ لگ گئی ہے تو اس نے کہا نہیں یہ چھوٹ نہیں لگ یہ تلوار سے ناک کٹے گئے تو انگریج مان گیا کہ ہاں بات تو صحیح تو اس دیکھتی نے کہا کہ تم چاہو تو ابھی ہم سرزری کر کے تمہاری ناک جوڑ سکتے تو اس نے کہا یہ کام تو انگلینڈ میں کوئی نہیں کر سکتا آپ کیسے کر سکتے تو انہوں کو تو یہ کام آتا ہے بہت اچھے سے تو اس کرنل کون کی ناک کے جوڑنے کا آپ رہیشن ہوا دیل گام نام کا ایک شہر جہاں پر یہ بہتنا گھٹت ہوئی اس کا حیران تھے کہ تمہاری ناک تو کہیں سے کٹی ہوئی نہیں لکھتی تب اس نے بھارتی سرجری کا کمان ہے تو یہ جو سرجری ہمارے دیش میں وکس ہوئی یہ تو میں نے ادھارن دے دیا آپ کو ایسے ہی یہ بہت پر یاس کی اس کے بیئے مہرشی ششرت نے تب ہمارے دیش میں بہت پر یاس کی مہرشی چرک میں تب جا کر آیون وید چکتسہ اس دیش میں پھین آیون وید چکتسہ کے بارے میں بھارت دیش میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی ہی پرانی ہے جتنا پرانا بھارت اب بھارت اتنا ہی پرانا ہے جتنے پرانے ہمارے بھگوان رام یا کرش یا شنکر یا بھادیو یا برمہ یا بشن اس کا کال گڑنا بڑا مشکل ہے لیکن ایک اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ رام جی کے زمانے میں آیون چکتسہ خوب اچھے سے چلتی تھی کیونکہ جب ان کا راور سے ید ہوا تو کہانی یہ ہے کہ لکشمن جی کو مرچ آئی تھی آج کی بھاشا میں کہوں تو لکشمن جی کوما میں چلے گئے تھے کوما بھئی ہوتا اور وہ کئی دل بے ہوش پڑے رہے تب ان کے بارے میں چھتا ہوئی رام جی کو کہ کیسے ان کو ٹھیک کیا جائے تو ایک ویدے کو لائے گیا ان کا نام تھا ویدے شوشیل انہوں نے نبج دیکھ کہا کہ ان کو بچایا جا سکتا ہے ان کے لئے ایک دوا چاہیے سنجیونی بوٹی بوٹی کمانے پیڑ ہوتا ہے تو سنجیونی چاہیے کہاں ملے گی تو ہمالے پہ ملے گی تو کون لے کے آئے گا تو ہنومن جی جائے اب ہنومن جی کو پہچان نہیں سنجیونی کیا ہے تو پروت اکھار کے لے گئے تھے پھر ویدے شوشیل نے سنجیونی کو ڈھونڈا اس کا کارہ بنا کر لچون جی کو کلایا ناک میں سنگھایا تب وہ کومہ سے باہر آئے تھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کومہ سے باہر آنے کے لئے اس سمیں چکتصہ ہوا کرتی تھی آپ جانتے ہیں ایلوپیتھی چکتصہ میں کومہ سے باہر آنے کے لئے کوئی دوائے نہیں جبکہ ساڑھے سبترے لاکھ سال پہلے اس دیش میں کومہ سے باہر آنے کی دوائ آج بھی ہے آج بھی آئی میں چالیس سے زیادہ دوائیں ہیں جو بیتی کو کومہ سے باہر لاتے ہیں ایلوپیتھی والوں کے پاس ایک بھی دوائی نہیں ہے ساری دنیا کے کرونوں کرونوں ڈالر کی ریسرچ کرنے کے بعد بھی کوئی دوائی نہیں ہو اگر ایلوپیتھی کے ڈاکٹر سے کوئی ٹریٹمنٹ کرا رہا ہے اور وہ کومہ میں چلا جائے پیش تو ڈاکٹر ایک ہی بات کہتا wait and watch wait and watch انتظار کرو اور دیکھو بس دوائی کوئی نہیں تو ہم اس بات کا احساس کریں کہ ہماری چکت سا پردھی آج بھی کتنی اونچی ہے اور ساڑھے سترے لاک سال پہلے بھی کتنی اوچی تھے اور یہ وہی چکت سا پردھی ہے جس کو آیور ویت کہا جاتا ہے آیور ویت چکت سا پردھی کے تین بھاگ ہیں پہلا بھاگ ہے جڑی موٹیوں دوارہ چکت سا پیڑ پودھوں دوارہ چکت سا فل اور فول کے دوارہ چکت سا یہ ایک بھاگ دوسرا سرجری کے دوارہ چکت سا شل چکت سا یہ دوسرا بھاگ ہے اور دیسرا اور آخری بھاگ ہے کھان پان پتھ اپتھ اور یم یم کے آدھار پر چکت سا کیا کھائیں کیا نہ کھائیں کب کھائیں کتنا کھائیں ان کے آدھار پر چکت سا تو پہلی جو چکت سا ہے جڑی بھوٹی پیڑ بودھے فل لالی ان کے ماسٹر تھے پندک تھے مہرشی چرک دوسری والی جو چکت سا شل چکت سا اس کے پندک تھے ششل مہرشی ششل اور تیسری والی جو چکت سا یم نیم کھان بان کے نیم اس کے چکت سب سے بڑھے تھے مہرشی بھاگ بھٹی ہماری آئیورویل چکت سا جو مول سدھانت ہے وہ جان لینا چاہیے سدھانت یہ ہے کہ کوئی بیمار کب پڑتا ہے اور کوئی بیمار کوئی بیمار تک پڑتا ہے جب اس کا بات پت اور کف تینوں اسمان ہوتے اسنتلت ہوتے اور کوئی بیمار سوست تب رہتا ہے جب بات پت کف تینوں اس کے سنتلت ہوتے تو بات پت کف تینوں کا سنتلن اگر ہے تو جیون میں آپ کو کبھی روگ آئے گا نہیں اور اگر بات پت کف میں اسنتلن ہے ٹوٹ فوٹ ہے تو ہمیشہ روگ آنے والے ہیں اور آپ پریشان ہو جانے والے بات کے اسنتلن سے ہمارے شریر میں اسی روگ آتے ہیں اسی آٹ اور شون ایٹی پت کے اسنتلن سے ہمارے شریر میں چالیس روگ آتے چار اور شون چالیس اور کف کے اسنتلن سے اٹھائیس روگ آتے سب سے کم کف کے روگ ہیں سب سے زیادہ بات کے روگ ہیں پت والا بیچ میں کف کے روگ کیا کیا ہیں موٹے موٹے کچھ روگ بتاتا ہوں تاکہ آپ کو بتا رہے موٹا پا ہو نا یہ کف کا سب سے خراب روگ وجن پڑھنا یہ کف کا سب سے خراب تھائرائیڈ کی سمسیہ پیدا ہونا یہ کف کا سب سے خراب روگ ہے ہائپر تھائرائیڈ ہائپو تھائرائیڈ ایک میں تھائرائیڈ بڑھتا ہے کف کی سب سے خراب سمسیہ سردی ہونا جھکام ہونا کف کی سب سے بڑی سمسیہ خاسی ہونا بلگم جمع ہونا کف کی سب سے بڑی سمسیہ آنکھوں میں موتیا بند ہونا جس کو آپ کی کہتے ہیں یہ کف کی سمسیہ کان میں سنائی نہیں دینا یہ کف کی سمسیہ ناک سے ہمیشہ پانی بہنا نزلہ ہونا یہ کف کی سمسیہ ہے کان میں سے پانی آنا یہ بھی کف کی سمسیہ آنکھوں کو ہمارے چہرے پر فوڑے فنسی ہو جانا یا تو کی وہاں سے ہو جانا کف کی سمسیہ ہے چہرے کی تو چاہ کر رنگ بدل جانا کف کی سمسیہ ایسے کف کے 28 رو موٹی سے ایک جان کری دوں اگر آپ یوگ سکھت ہے تو آپ کو یہ بہت کام آئے بھی چھاتی سے لے کر مستش کے آخری حصے تک اس علاقے کے جتنے روگ آپ جانتے ہیں وہ سب کف کے روگ سب کے سام اب چھاتی سے لے کر اور جنگ تک یہاں جتے بھی روگ آپ جانتے ہیں وہ سب پت کے روگ گیس بن سامنا ایسیڈوٹی ہونا ہائیپر ایسیڈوٹی ہونا آلسر ہونا پیپٹک آلسر ہونا کھاتے سمیں موں میں پانی آنا یا موں کا پانی بلکل سوٹ جانا بار بار ڈکار آنا کھٹی ڈکار آنا ہچکیاں آنا یہ سب پت کی سمسی آئیں پت کے روگ اور ان کی سنخیہ چاریز یہ چھاتی سے لے جنگ کے بیچ والے علاقے کے روگ ہیں سب پت کے کھٹنی خراب ہونا لیور خراب ہونا کھٹنی میں سٹون ہونا لیور میں سوجن ہونا یہ سب پت کی سمسی آئیں ہیں اور خراب روگوں کے نام پت جان بس ہونا پی لیا ہونا ہونا یہ سب پت کی سمسی کئی طرح کے بخار پت کی سمسی اور جنگ سے لے اور آخری پوائنٹ جو آپ کا ہے نا خون اگوٹھے کا اس علاقے کے جتنے بھی روگ ہیں وہ سب بات کی سمسی ہیں گھٹنے دکھنا گھٹنے کے نیچے کا تل دکھنا گھٹنے میں یہ سب بات کے روگ سب سے زیادہ بات کے روگ ہیں میں بولا آپ اسی اس کے بعد پت کے ہیں چالیس اور سب سے کم کف کے روگ ہیں اب آپ کو جنگی پر ایک چیز دھیان رکھنی ہے کہ بات پت کف تینوں سنت لٹر ہیں تو آپ روگ نہیں ہو سکتے تو آپ کو کرنا کیا ہے بات پت کف تینوں کو ست لٹر رکھنے کے لئے مہرشی باغ بھٹ کے کچھ سوتر یاد رکھیں اور یاد رکھ کے ان کو جیون میں پالن کرنا ہے پہلا سوتر ہے کھانا کھانے کے بعد کبھی بھی پانی نہیں پینا کھانا کھانے کے بعد کبھی بھی پانی نہیں میں بھاشا انتر کر بھول دیا کھانا کھانے کے بعد پانی نہیں بھی نہ مہرشی بھاگ بھٹ میں ایسے نہیں لکھا انہوں نے لکھا ہے بھو جنانت وشم واری ایسے لکھا بھو جنانت بھو جن انت بھو جن انت بھو جن کے انت میں بشم بشم بھو بش جیسا ہے یہ ہے سنت مطلب بھو جن میں پانی نہ پیئے میں نے سرل کر دیا اس کو اب کیوں نہ پیئے کارن اس کا ایک ہے کہ ہم جب کھانا کھاتے ہیں کھانا سارا پیٹ میں کٹھا ہوتا ہے ایک اس تھان ہے اس کو جتھر کہتے ہیں جتھر اس تھان پہ کھانا جب آتا ہے تو اپنے آپ اگنی جلتی ہے اس کو جتھر اگنی کہتے کھانا کھاتے ہی پیٹ میں اگنی ہے وہ جتھر اگنی ہے اگنی جلتی ہے تو کھانا پچتا ہے اگنی نہیں جلتی تو کھانا نہیں پچتا تو آپ نے کھانا کھا لیا پیٹ میں اگنی جلی اگنی نے جیسے ہی جلنا شروع کیا آپ نے پانی پی لیا اور خوب ڈھنڈا پانی پی لیا چل موٹر فریس سے نکالتے بوتن گٹ اگ کیا ہوگا اگنی بج گئی اگنی بج گئی تو کھانا نہیں بچے گا تو کھانا سرے گا اور سرہ ہوا کھانا 103 بیماریاں پیدا کرے سب سے زیادہ بیماریاں اسی میں آتی اس لیے باگ بٹے جی نے پہلا ستر یہ لکھا ہو جنانت بشم باری کھانے کے بعد پانی نہیں پینا تو آپ بولیں گے کب پینا کھانا جب آپ کھاتے ہیں تو اگنی جلنے کی جو کریا ہے وہ ایک گھنٹے سے شروع ہو کر ڈیڑھ گھنٹے تک چلتی ہے کھانا کھانے کے بعد اگنی جلنے کی کریا ایک گھنٹے سے ڈیڑھ گھنٹے تک چلتی ہے اور ڈیڑھ گھنٹے کے بعد وہ اپنی آپ شانت ہو جاتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اگنی جب شانت ہو جاتی ہے تو جو آپ نے کھایا ہے اس کا رس بن شروع ہوتا ہے یہ رس بن نے کی کریا لگ بگ اور ایک سے دیو دن پھر رس بن نے کے بعد کھانے کا ما سمج رکت وید مل موتر اس تک مید بن شروع ہوتا ہے اور یہ کریا پانچ دن تک چلتی آج آپ کھانا کھائیں گے نا آج کا کھانا پانچ دن تک ڈائجیسٹ ہوتا ہے ابھی کھایا تو پانچ دن تک اور اس پوری کریا میں ہمیں جو سب سے مہتو کی بات جاننی ہے وہ یہ کہ سب سے زیادہ اور سب سے آسانی سے بنتا ہے ماس اور سب سے کم اور سب سے دیر میں بنتا ہے ویر ماس سب سے زیادہ ویر سب سے کم آپ کو سنکھے تاج ہوگا بانگ بھٹی جی نے ایک جگہ لکھا اور آج کی آدم ویجیان نے اس کو صدق کیا وہ یہ ہے کہ آج تاریخ 19 جولائی کو آپ جو کھانا کھائیں گے اس کا ویر بننے کے لیے ایک مہینہ آج جو کھائیں تیس دن لگتے ہیں اور سب سے کم بنتا ہے سب سے زیادہ سمیں لگتا ہے سب سے کم بنتا ہے اس لیے آئیو دیت میں کہا گیا ویر بہت قیمتی ہے اس لیے اس کو نشت نہیں کر سکتے اس لیے برہم وچر پالن کرنے کی کنتنا اس دیش میں یہ میں اس لیے جانگری دی کہ آپ یوگ سکھت ہیں آپ کو پتا ہونا چاہی کبھی کوئی بات آجائے تو آپ سمجھا سکتے تو ہم نے کھانا کھا لیا آگ جلی کھانے کو پچانے کے لیے ایک گھنٹے تیس منٹ تک جلے گی تب تک پانی اگر آپ نے پیا تو آگ بجھے گی آگ بجھے گی تو پھر آگے کی کریہ رکھے گی اس لیے آگے کی کریہ نہ رکھے آگ نہ بجھے تو سرل بات کہیں گئی کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پیئے ایک گھنٹے سے ڈیر گھنٹے گا تو آج کے بعد آپ سبی سے میری پراردھنا ہے آپ یوگ سکھک ہیں یا یوگ سادھک ہیں دونوں کو میری پراردھنا ہے کھانا کھانے کے ایک گھنٹے سے ڈیر گھنٹے کے بعد پانی گھنٹا کس کے لیے اور ڈیر گھنٹا کس کے لیے دو شبد میں بول رہا ہوں ایک سے ڈیر گھنٹا ایک گھنٹا ان کے لیے ہے جو ایک دم سوست ہے جن کو لگتا ہے کہ وہ سوست ہے کو کوئی تکلیف ہی ان کے لیے ایک گھنٹا اور جو بیمار مانتے ہیں اپنے کو ڈیر گھنٹا تو آپ سوست ہیں تو ایک گھنٹے بار پانی پی لیجے کھانے کے اور تھوڑے بیمار ہیں تو ڈیر گھنٹے کے بعد پی لیکن ڈیر گھنٹے کے بعد پی نا ہی ہے ایسا نہیں کہ بھول جائے تب ایک اور گھڑبر آئے کیوں گھڑبر کے آئے گی کھانا جو پچھنے کی کریہ میں نے کہا نا پہلے کھانا پچھتا ہے آگ جلتی ہے تو وہ کھچڑی جیسا بنتا پھر رس بننا شروع ہوتا جب رس بنی چاہیے بینا پانی کے رس کیسے بنے تو پانی جس سمیں چاہیے تب ہی پینا آنچھا تو ایک ڈیر گھنٹے کے بعد رس بننا شروع ہوگا تو پانی پی لی تو پانی پینے کا یہ نیوم ہے پہلے پی 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 سکتے ہیں آئی ایر میں کہا 48 منٹ پہ لی کیوں جب آپ پانی پی 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 جاتا ہے پانی کا انت مستان ہے موتر پند پہلا اس مستان ہے جہاں سے یہ جانا شروع ہوتا ہے انت میں آتا ہے سارا پانی موتر پند میں پھر پانی پی پی پانی کب پی کھ پی جب آپ دو اند کا کھانا کھ گہوں کی روٹی کھ اور چاول کھ دو اند کھ 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 چار گھوٹ بس جانا ہے اور اس میں آخری جان کری کھ 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 لگ رہی ہے تو کیا پی تو آئیو میں کہا گیا تین چیزیں پی سکتے دہی کی لسی پی کھ 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 دودھ پی کھ گائکہ ہو تو بہت اچھا اور جوس پی فل کے رس پی کھ 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 پی پی سکتے تو جوس پی سکتے لسی پی سکتے اور دودھ پی سکتے جوس پینے کا سمیہ ہے سبی رہی لسی پینے کا سمیہ ہے دوپہر کو اور دودھ پینے کا سمیہ ہے رات کو تو جوس پی رہی کھانے کے بعد مانے پریت فاس لسی پینے ہے دوپہر کے کھانے کے بعد مانے لنج اور اور دودھ پینا ہے رات کو مانے دن میں تو یہ نیم پورا ہو گیا سمجھ پہ آگیا کر لے گئے بس عادت بدلی ہے آپ کو باگوٹی جی یہ کہتے ہیں کہ جو اس نیم کا پالن کرے گی 103 بیماریوں سے جیون بھر بچے گا اب بتاؤ کتنا سستا سودا ہے 103 بیماریاں ایک طرف اور یہ چھوٹا سا نیم ایک طرف تو آپ دیان رکھیں اس نیم پر دوسرا نیم ہے پانی جب بھی پیئے گھوٹ بھر کے پیئے سپ کر کے پیئے جیسے چائے پیتے ہیں جیسے کافی پیتے ہیں گرم دودھ پیتے ہیں ایسے پانی پیئے ایسے کبھی بھی پانی نہ پیئے گلاس لگایا اور لگاتار پیا یہ گلت طریقہ ہے پانی پینے کا طریقہ ہے ایک گھوٹ پیا تھوڑی دیر رکھیں ایک گھوٹ پیا پھر رکھیں پھر پیا پھر رکھیں پھر ایسے پانی پیئے اس کا کیا لاغ ہے موں میں آپ جانتے ہیں لار بگتی ہے یہ لار جو ہے نا پیٹ کے تیجاب کو شانت رکھتی ہے پیٹ کا جو تیجاب ہے نا وہ ایسے دکھے ہیں ویڈیان کی باشا اور موں کی لار جو ہے وہ الکلائن ہے چھاری ہے تو یہ چھار ہے یہاں عمل ہے عمل اور چھار ملے تو ایک دوسرے کو ڈیوٹرل کرتے ہیں تو موں کی لار بار بار پیٹ پہ جائے تاکہ پیٹ کا تیجاب شانت رہے اس کے لئے کہا گیا گھوٹ گھوٹ پانی پہ ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پہ ہے ٹھیک ہے آئیورویت میں کہا جاتا ہے کہ جن کے پیٹ کا عمل شانت رہتا ہے تیجاب شانت رہتی ہے ان کو جندگی میں روگ نہیں آتے دنیا کے سارے خراب روگ جیسے کینسر جیسے ڈائیبیٹیز جیسے بلڈ پرشور بہت تیج ہو کر ہرٹ اٹیک آنا بلڈ پرشور بہت زیادہ بڑھ کر برین ہیمریج ہو جانا بلڈ پرشور بہت زیادہ بڑھ کر پیرلیسس ہو جانا یہ سب خراب بیماریاں ایسی ڈیٹی سے شروع ہوتی ہیں جب رکت میں ایسی ڈیٹی بڑھتی ہے تب یہ بیماریاں اپنے چرم پر پہنچتے ہیں لیکن رکت میں ایسی ڈیٹی بڑھتی کہاں سے ہے وہ پیٹ سے بڑھتی ہے پیٹ میں ایسی ڈیٹی کم پڑھے گی جب آپ گھونت گھونت پانی نہیں پیئے گے تو لار بار بار اندر نہیں جائے گی تو سمسیہ آئے گی اس لیے آئیورویت میں کہا ڈیٹی بڑھتی ہے تیسرا نیم ہے سوکر اٹھیں سب سے پہلے پانی پیئے سوامی جی کا اپنے سنا ہوگا بیاکیاں تو اوشہ پان کی بات ہو کرتے ہیں اوشہ پان کا مطلب یہ ہی ہے اٹھتے ہی پانی پینا حالانکہ اوشہ پان کا صحیح ارت ہے سبیرے ساڑھے چار بجے اٹھ کر پانی پینا کیونکہ اوشہ کا وہی سمجھ ہے اب دلی واسیوں کے لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ سبیرے ساڑھے چار بجے اٹھیں کیونکہ ساڑھے چار بجے اٹھنا تب سنبب ہے جب رات کو آٹھ بجے سو جائیں آٹھ بجے دلی میں سونا تو سورگ کی بات ہے کلپنا کی بار سنبب بھی نہیں اس لیے میں کہتا ہوں جب اٹھیں تو پہلے پانی پیو آپ کی جب دن ہو جائے جب سویرہ ہو جائے اٹھتے ہی پانی پیویں کم سے کم تین گلاس بینا پیاس کے گھوٹ گھوٹ بھر کے کوئی کہے گا ہمیں پیاس نہیں لگتی تو بھی پی نہیں ہے یہ گھوٹ گھوٹ بھر کے اس پانی کا فائدہ یہ ہے رات کو آپ سو گئے سونے کے بعد موہ میں لار بنی وہ جمع ہیں گھوٹ گھوٹ پانی پی لیں گے سب لار نیچے چلیں گے دوسرا فائدہ اٹھتے ہی آپ پانی پییں گے تو پانی سارا بڑی آنٹ میں جائے گا بڑی آنٹ میں مل فسا رہتا ہے لارجنجس ٹائن میں تو مل کو باہر نکالے گا جیسے ہی پانی مل کو نکالنا شروع کرے گا پریشر ایک دم بنے گا آپ کو آپ طورت ٹائلٹ میں جائیں گے جو صدیرے ایک بار مکت ہو جاتے ہیں جن کو صدیرے ایک بار پورا کھل کر پیٹ ساف ہو جاتا ہے ان کی جندگی میں کوئی روگ نہیں آتا ہے اس لیے صبح اٹھتے ہی پانی پینا بہت ضرور ہے داگ ساف کرنا نہیں ہے پہلے پانی پینا ہے داگ ساف کرنا ہے تو رات کو کریں اور اٹھتے ہی پانی پینا ہے چوتھا نیام ہے ڈھنڈا پانی کبھی بھی نہ پیے کتنی بھی پیاس لگے کتنا بھی گلہ سوٹے کتنی بھی گرمی پڑے ڈھنڈا پانی نہ پیے کیونکہ ڈھنڈے پانی کی سمسیہ یہ ہے کہ پانی جب بہت ڈھنڈا ہوتا ہے تو تاپمان اس کا 10 ڈگری کے آس پاس فریز کا پانی اگر آپ نہ پیں گے 10 ڈگری برف ڈالا ہوا پانی نہ پیں گے 4 سے 5 ڈگری کتنا ڈھنڈا پانی آپ پیٹ میں ڈال رہا ہے جس کی گرمی ہے 37 ڈگری پیٹ گرم ہے پانی ڈھنڈا ہے پیٹ میں ڈھنڈا پانی ڈالیں گے پیٹ ڈھنڈا ہوتے ہی ہردے ڈھنڈا ہوگا ہردے ڈھنڈا ہوتے مستشک ڈھنڈا مستشک ڈھنڈا ہو گیا تو آپ ڈھنڈے ہو جائیں گے اور آپ اگر ڈھنڈے ہو گئے تو گھر میں ایک منٹ کوئی آپ کو رکھے گا نہیں گھر کے باہر نکالا جائے گا کیسی وچپتر دنیا ہے جب تک شریر گرم رہتا ہے سب آپ سے لپٹ لپٹ کے بیٹھیں گے جیسے ہی آپ کا شریر ڈھنڈا ہوا لے کے جاؤ ہٹاؤ جلدی ارتھی لگاؤ جلدی شمشان گھاٹ لے کے جاؤ ایک منٹ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے ڈھنڈے شریر کو اور شاستروں میں لکھ دیا گیا کہ شریر ڈھنڈا ہوتے ہی جتنی جلدی انتیم سنسکار ہو اتنا اچھا جتنی جلدی ہو اور جتنا دیر میں ہو اتنا ہی خرا جن کا انتیم سنسکار جلدی نہیں ہوتا نا ہونی کو کہا جاتا کتے کی موت مرا کیونکہ کتے کا کوئی انتیم سنسکار کرنے والا نہیں ہوتا یہ جو کتے کی موت کا محاورہ ہے نا یہ انتے لیے ہے جن کا شریر ڈھنڈا ہونے کے بعد گھنٹوں پڑا رہتا ابھی تو آپ جان پوچھ کے رکھتے ہیں برف کی سنلیاں لاکر اب مجبوریاں ہیں بیٹا امریکہ میں ہے تو آپ کیسے آئیں گے جب تک نہیں آئیں گے تب تک رکھنا پڑے گا شاستر کے ویروت ہے یہ نیم کے ویروت ہے تو آپ کو میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ شریر ڈھنڈا مت ہونے دیجئے اس کو گرم رکھئے تو ڈھنڈا شریر نہ ہو اس کے لئے ڈھنڈا پانی مت پیجئے نہیں تو کیا ہوگا ڈھنڈا پانی بار بار پیتے رہیں گے شریر میں تکلیفیں شروع ہوگی اس کی سب سے بڑی تکلیف کیا ہوتی ہے کہ جب بہت ڈھنڈا پانی آپ پی لیتے ہیں تو شریر کا جو پیٹ ہے وہ پانی کو گرم کرتا ہے پانی کو گرم کرنے میں پیٹ کو انرجی چاہیے اور وہ ارجہ بلڈ میں سے ہی آ سکتی ہے خون میں سے آ سکتی ہے اور خون کو پھر سارے شریر سے پیٹ کی طرف دوڑنا پڑے گا تب پانی گرم ہوگا شریر کا سارا پھون پیٹ میں جانے لگے تو باقی انگوں کو خون کی کمی پڑ جائے گی اور وہ خون کی کمی ہمیشہ کے لیے کوئی ڈیمیج کر جائے گی اس لئے آئیووید کہتا ہے کبھی بھی ڈھنڈا پانی گلتی سے بھی نام ملے ٹھیک ہے چار نیم ہوگئی پانچوہ نیم ہے ہمیشہ کھانا کھائیں تو چبا چبا کر کھائیں اتنا چبائیں جتنے آپ کے دانت دانت آپ کے 32 ہیں تو 32 بار چبائیں تاکہ اچھے سے لان مل کر انگر جائے اور اچھے سے کھانا پچھتے اس کے بعد چھٹا نیم ہے کھانا جب بھی کھائیں تو جمین پر بیٹھ کے کھائیں جمین پر بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے پیٹھ کی نابی پر گروت کا کرشن ہونے سے نابی چارج ہے جتھر کے چارج ہونے سے اگنی تیج ہوگی کھانا جلدی پچھیں اس لئے بیٹھ کے اس کے آگے اس کے آگے ساتھا نیم بڑھتا ہے اس میں نید آجائے تو لے لینا زیادہ لیں گے نید تو پھر بڑھتا ہے اس کی آگے ہونے کا آٹھا نیم ہے کہ رات کو کھانا کھانے کے دو گھنٹے تک آرام نہیں کرنا دو گھنٹے بعد ہی کرنا رات کے کھانے کے بعد پیدل چلنا بہت ضروری ہے ایک ہزار قطب اس کے بعد کچھ اور کام کر کے پھر آرام کریں دو گھنٹے کے بعد کیونکہ رات کو بلڈ پریشر کم ہوتا ہے اور کم بلڈ پریشر میں آرام کرنا خبر نہ اونچے بلڈ پریشر میں ہائی بی بی میں کام کرنا خطر نہ لو بی بی میں آرام کرنا خطر نہ تو اس لئے رات کو دو گھنٹے بعد آرام کریں دوپہر کو ترنت آرام کریں اس کے بعد نوہ نیم ہے نائم کہ آپ جب کھانا کھائیں تو دو چیزوں کو دھیان رکھیں ایک ساتھ ایسی نہ کھائیں جو ایک دوسرے کے بھی رو دیں ڈھنڈا گرم ساتھ میں نہ کھائیں دودھ اور دہی ساتھ میں نہ کھائیں اڑت کی ڈال اور دہی ساتھ میں نہ کھائیں کھٹے فل اور دودھ ساتھ میں نہ لیں کڈھل کی سبجی کے ساتھ دودھ نہ کھائیں کچھی پہ آج کھا رہے ہیں تو دودھ نہیں کھائیں دہی میں نمک ڈال کے نہ کھائیں ہمیشہ دہی میں میٹھی چیز ڈالیں یہ آپ کو تھوڑا جھٹکا لگے گا یہ کیا بول دیا دہی میں نمک نہ کھائیں کیونکہ رائتہ تو بینہ نمک کے بنتا نہیں ہے بات ایسی ہے کہ یہ جو دہی ہے نا یہ جیوانوں کا گھر ہے اگر آپ لینز لگا کے دیکھیں گے تو دہی میں لاکھوں جیوانوں ہوتے ہیں ہم لوگ انگریجی میں ان کو لیکٹو بیسلائز کرتے ہیں یہ جیوانوں جیوید چاہیے پیٹ کو آپ دہی میں ایک چھوٹ کی نمک ڈال دیجئے سب جیوانوں ایک منٹ میں ہی مر جاتے ہیں ہم مر گئے تو دہی کھایا وہ بے کھا اس لئے جیوید جیوانوں دہی کے ساتھ آنے چاہیے تو کہا گیا ہے کہ دہی بینہ نمک کے کھائیں یا دہی میں بورا ڈالیں کھانڈ ڈالیں گڑ ڈالیں تو بورا کھانڈ اور گڑ سے جیوانوں کی سنکھیا بہت تیج بڑھتی ہے گھٹتی بڑھے ہوئی سنکھیا کے جیوانوں آپ کو چاہیتے ہیں آخری نیم ہے ماتاؤں کے لیے یہ نیم ہے گھر میں کھانا بناتے سمیں کوئی بھی برطن ایسا استعمال نہ کریں جو چاروں طرف سے بند ہاں ہمیشہ کھانا بنانے والا برطن کھلا ہوا ہو آدھا کھلا آدھا بند ہے تو بھی چلے گا پورا بند نہ ہو کیوں باہر کی ہوا کھانے کو بناتے سمیں اندر پربیش کرنی جلوری ہے بھاگوٹی جی نے کہا کہ بھوجن کو پکاتے سمیں سوری کا پرکاش یا پون کا اسپرش دونوں میں سے کوئی ایک چیز آبچت ہے یا تو بھوجن بنتے سمیں سوری کا پرکاش گرے نہیں تو پون کا اسپرش ہو ہوا اس میں آئے اب یہ تب ہی سمبب ہے جب برطن کھلا ہوا ہو مطلب سیدھا سا یہ ہے بھاگوٹی جی کہہ رہے ہیں پریشر ککر میں کھانا نہ ہو اب پریشر ککر بھاگوٹی جی کے جمانے میں نہیں تھا لیکن نیام انہوں نے تب ہی دکھ دیا ان کو شاید یہ اتلا جاتا تھا کہ یہ آدمی کسی نہ کسی دن بنا لے گا اس کو اب یہ بات میں نے مزاق میں کہی لیکن یہ بڑی گمدھیر بات ہے یہ پریشر ککر کا چکر بڑا خراب ہے آپ جانتے ہیں پریشر ککر ایلیمینیوم کا ہے ایلیمینیوم دنیا کا سب سے خراب میٹل ہے دھاتو ہے کھانا بنانے کے لیے اور پکانے کے لیے میں نے ایک سروے کیا تھا آس سے دس سال پہلے کہ گریبوں کو سب سے زیادہ اسثمہ دماغ اور ٹی بھی کیوں ہوتی ہے گریبوں کو اس سروے کا ریزنٹ آیا کہ سارے گریب لوگ ایلیمینیوم کے برطن میں کھانا بناتے ہیں اور کھاتے ہیں یہی ان کے دماغ اور اسثمہ کا کارا ہے اور ٹی بھی کرنا ہے اب ہم نے گھر میں اگر لایا ہے پریشر ککر تو یہ بھی تو دماغ اور اسثمہ کی بیماری ہی ہے آپ اسے نہ استعمال کریں تو اس کی جگہ کیا کریں بہولے میں بنائیں دال کڑھائی میں بنائیں میں سب کو یہ سجھاؤ دیتا ہوں پریشر ککر ہٹا کے بٹی کی ہانڈی لے آنے بہت سستی آتی ہے 20-25 روپے کی آتی ہے اور ہانڈی میں دال پکائیں ہانڈی میں ہی چاون پکائیں ہانڈی میں کھچڑی بنایا ہے ہمارے دیش میں گاؤں میں ابھی بھی ایسے ہی چلتا ہے ہانڈی میں بھوجن بنتا ہے ہانڈی میں دوند بنایا جاتا ہے اور دوند ہانڈی کے میں جب پکتا ہے تو ایک دب لال سرک ہو جاتا ہے وہ دوند کا سواد ہی ادرب ہوتا ہے ہانڈی میں ہاں ہاں بتاتا ہوں بہت اچھا سوال آپ کبھی کلکتہ جائیں تو وہاں میٹھا دہی جرور کھائیں کلکتہ والے اس کو مشتھی دہی بولتے ہیں وہ سب ہاڑی میں ہی ہاڑی میں گرم کریں گے ہاڑی میں ہی جوائیں گے تب ہی اس میں ٹیسٹ آتا نہیں تو ٹیسٹ ہی نہیں آتا بڑے بڑے فائیو سٹار ہوتل میں مشتھی دہی کلکتہ سے آتا ہے کلکتہ میں تو بہت سستا ہے لیکن فائیو سٹار ہوتل میں وہی پانچ سو ساڑھے پانچ سو روپے کا ہو جاتا ہے تھوڑا دہی اور اب تو فائیو سٹار ہوتلوں میں ہانٹی کی دال بھی ملتی ہے دہی سو روپے کی ایک کٹھوڑی آپ یہاں جائیے نا حیات جو یہاں کا عدلی کا بڑا ریجنسی میں چلے جائیے حیات میں چلے جائیے امپیریل میں چلے جائیے اشوکائن میں چلے جائیے سب جگہیں ہانٹی کی دال لیکن ایک کٹھوڑی دو سو چالیس دو سو پچاس دو سو ساکھ یہ قیمت ہے دو سو پچاس میں تو کم سے کم دس ہانٹی آتی لوگ جاتے ہیں وہاں کھانے کے لیے ہانٹی کی دال لیکن گھر میں ہانٹی لا کے کیوں نہیں پکاتے تو آپ کہیں گے گیس پہ نہیں چلے گی بہت اچھے سے چلے گی ہانٹی کو گیس پہ چلانے کا سب سے سرن اپائے ہے گیس کو دھیما رکھو کبھی بھی تیج گیس کیا تو ہانٹی چٹک گئے ہلکی آنچ رکھو تو ہانٹی کبھی نہیں ٹھوٹتے اور مان لوگ ٹھوٹ بھی گئی تو دوسری لے لینا کونسی ایسی آفت ہے ہندوستان میں ڈیڑھ کروڑ کمار ہیں جو یہ بناتے ہیں وہ بھوک مری کے شکار ہیں کیونکہ آپ خریدتے ہی نہیں ان کی ہانٹی آپ نے تو ککر لالا کے کماروں کو بیکار کر دی ریفریز ریٹر لے آئے تو گھڑے بکنے بند ہو گئے ہونکے جب سے ککر آ گیا ان کی ہانٹیا بکنے بند ہو گئے پلاسٹک کے گلاس آ گئے تو کلڑ بکنے بند ہو گئے ہونکے ہم نے مومبتی لگانا شروع کر دیا تو دیے بننے بکنے دیپک بکنے بند ہو گئے ڈیڑھ کروڑ کمار بکمری کے شکار ہیں اس لیے وہ سرکار سے کہتے ہیں ہم وہ آرکشن چلیے کیونکہ اب ان کا کام دھندہ تو ٹوٹ رہا ہے تو آپ ان کی تھوڑی تو چلتہ کرو کچھ خریدو ان کا تو ان کی جندگی چلے ان کا روجگار بڑھے تو سب سے آسان ہے کہ ہانٹی خریدنا شروع کر دو دال چاول اس میں بناو اور وہی کھاؤ اس کا سب سے بڑا فائدہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ جاتے ہانٹی مٹی کی اور مٹی میں سب سے زیادہ کیلشیم ہیں مٹی میں سب سے زیادہ فوسفورس ہے کیلشیم اور فوسفورس ہمارے شریر کا سب سے مہتپونڈ کیمیکل ہے بینا کیلشیم کے شریر نہیں ہو سکتا بینا فوسفورس کے شریر نہیں ہو سکتا یہ کیلشیم اور فوسفورس سب سے زیادہ مٹی میں ہیں پھر اس کے بعد آئرین چاہیے ہم کو آئیرن بھی سب سے زیادہ مٹی میں ہے پھر مینگنیشیم چاہیے وہ مٹی میں ہے پھر مینگنیش چاہیے وہ مٹی میں ہے پھر سلفر چاہیے وہ مٹی میں اٹھارے کیمیکل چاہیے یہ شریر تب بنتا ہے وہ سب مٹی میں ہے تو مٹی کی ہانڈی کی دال کھاؤ گے تو ساری کیمیکل شریر کو ملے گے پھوکٹ میں بفت میں اور یہی کیمیکل اگر کم پڑ جائے نا تو ڈاکٹر لکھ کے دیتا کیلشیم سٹے اس کی گولی کھاؤ تو کھاتے ہو آپ کی مٹی اور وہ کھاتے ہو سیکڑوں روبائے خرچ کرتے ہو اور پھر بھی گارنٹی کچھ نہیں ہے کہ اس سے کچھ فائدہ بھی ہو جائے گا اس سے اچھا یہ ہے کہ مفت کی مٹی کی ہانڈی میں سب کیلشیم فوسپورس ہے وہی خرید لو ڈاکٹر کی کیلشیم کی گولیاں کھانے سے اچھا کیلشیم جس میں ہے مٹی میں اس میں دال بنا کے کھا لو ویگیاں تو یہی کہتا ہے تو آپ اگر کریں تو آج سے اپنی گھر میں ایک بدلاؤ کر لیں مٹی کی ہانڈی خرید لیں پھر آپ کہیں گے کھانا بہت دیر میں بنے گا میں نے بنا کے دیکھا مٹی کی ہانڈی میں دال 28 منٹ میں بندی ہے اور پرشر کھوگر میں 10 منٹ میں بندی ہے 18 منٹ کا یہ انتر ہے جادہ ہے اور شریر کا سواست اچھا رہے تو 18 منٹ کون بڑی بات ہے میں ابھی تھوڑے دن پہلے مدراز دیا تھا چن نہیں وہاں بھارت کا ایک بہت بڑا سموہ ہے جیسے آپ نے نام چنا ہیرو ہونڈا ایسے دکشن بھارت کا گروپ ہے ٹی وی ایس سندرم ٹی وی ایس موٹر سائیکل ان کے مالک کے گھر گیا تھا کھانا کھائی تو ان کی دھرم پتنی نے مٹی کی ہانڈی میں دال پر کھائی مٹی کی ہانڈی میں چاول وغیرہ وغیرہ اور وہ کھلایا تو میں نے آشری سے پوچھا آپ کروڑ پتی آدمی ہیں اور مٹی کی ہانڈی میں دال چاول کھاتے ہیں تو ان کی پتنی نے پتا کیا اتر لیا وہ تو بھگوان کرشن بھی کھاتے ہیں میں پوچھا ہوں کیسے آپ کو معلوم ہے جگرنات پوری کے بندر میں کرشن بھگوان کو پرسات مٹی کی ہانڈی میں ہی چاہے گا تو سندرم گروہ کی جو مالکن ہے وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ جو کرشن بھگوان مٹی کی ہانڈی میں کھا سکتے ہیں تو ہم تو ان کے بھگت ہیں نا ہم کو کیوں نہیں کھانا چاہیے تو میں نے کہا آپ تو چالیس ہزار کروڑ کا بزنس چلاتی ہے آپ کے پاس ٹائم اتنا کہا ہے کہ جتنی دیر کھانا بنائیں تو ان کا جو اتر تھا وہ جب انہوں نے کہا کہ چالیس ہزار کروڑ یا چار لاکھ کروڑ کسی بھی کام کے نہیں ہے جس دن شریف بیکار ہو جائے اتنا انٹلیجنٹ اتر آپ کو سننے کو کم لے انہوں نے کہا یہ چالیس ہزار کروڑ یا چار لاکھ کروڑ کسی کام کا نہیں جب شریف کام نہ کرے تو یہ پیسہ ہے کس کے لیے ہم شریف سوست رکھیں اس کے لیے تو سارا ہم سر انجام جھوٹا رہے ہیں اور سوست رہنے کا سب سے آسان طریقہ ہے فٹی کی ہنڈی کی دار چاول مگرہ مگرہ فاتر ہو تو کروڑ پتیوں کے گھر میں اگر یہ ہو سکتا ہے تو آپ کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے کریں دلی کے بہت سارے کمار آپ کا انتظار کر رہے ہیں کب آپ ان کو آرڈر کریں اور کب وہ اپنی ہنڈیاں بیچنے کے لیے آپ کی مدد لیں اور اگر آپ نے سچ میں ان کا ادھار کر دیا تو ان کی جو دعائیں ملے گی آپ کو وہ آپ کے جندگی کے ہر کام کو پورا کریں اس لیے ڈالی کہ کسی کو کیلشیم کم نہ ہو شکے سوامی جی کے یہاں سے ایک کارکرم شروع ہوا راشنہ چہینا یہ کارکرم شروع کرنے کے پیچھے کی بھومی کا کیا ہے پرشتو بھومی کیا ہے آپ نے سوامی جی کے ویاکھیان اگر دھیان سے سنے ہوگے تو بار بار آپ نے ان کے موں سے یہ سنا ہوگا کہ یوگ اور پرانایام ان کے جیون کا آخری ادھےش نہیں یوگ اور پرانایام کو انہوں نے سادھن کے روپ میں لیا ہے ادھےش تو کچھ دوسرا ہے ادھےش کیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ بھارت دیش پھر سے سونے کی چڑھیا بنے اور وشو گروہ کے اسطحان پر اسطحپت ہو بھارت پھر سے سونے کی چڑھیا بنے اور وشو گروہ کے اسطحان پر اسطحپت ہو یہ ان کا آخری لکش ہے یوگ اور پرانایام سادھن ہیں سادھ ہی یہ ہے کہ بھارت پھر سے سونے کی چڑھیا بنے اب جب یہ پرشن اٹھتا ہے کہ بھارت پھر سے سونے کی چڑھیا بنے اور وشو گروہ کے اسطحان پر ہو تو اس کا سیدھا سا اُتر ہے کہ بھارت کبھی سونے کی چڑھیا تھا یا رہا ہوگا پھر سے تو تبھی بنے گا نا پہلے کبھی رہا ہوگا کامی دیانان جو آرے سماج کے اسطحپت تھے جنہوں نے آرے سماج کے اسطحپنا کی جن کے بھون میں ہم بیٹھے ہیں سوامی دیاناند جی نے ایک واقعے لکھا ہے بہت بہت گہری بات ہے کہ بھارت وہ پتھر تھا جس کو چھونے کے بعد کوئی بھی پارس ہوتا تھا ایسا پتھر سونے کا تو سوامی جی نے یہ لکھا ہے تو ایسے ہی نہیں لکھا اس کے پیچھے کوئی گہری بات ہو گیا کیونکہ سوامی دیاناند جی کے بارے میں تو یہ بات بلکل نربی بات کہی جاتی ہے کہ وہ کوئی چیز اسطح نہیں لکھتے اسطح کبھی بولا نہیں اسطح کبھی لکھا نہیں اور ہمیشہ جیون میں دوسروں کو اپدیش دیا کہ سطح کو گرہڑ کرنا اور اسطح کو چھوڑنا اس کے لئے ہمیشہ تیار تو انہوں نے جب یہ لکھا بہت پہلے سطحیارت پرکاش میں اور پھر ان کے اپدیشوں میں یہ سب بات آئی ہے تو کچھ تو اس کے پیچھے راج ہوگا ایک بار میں نے یہ بات میرے گروہ سے پوچھو میرے گروہ تھے ان کا نام تھا شریدھرمپان وہ بہت بڑے جہاسکار تھے ان کا جنم مزفرنگر جلے میں ہوا اور ان کی پڑھائی لاہور میں ہوئی تھی اور بعد میں وہ پروفیسر ہو کے بھارت کے باہر چلے گئے تھے لندن میں ٹیمز یونیورسٹی میں قریب چالیس سال انہوں نے پڑھایا اور کئی دیشوں میں وہ وزٹنگ پروفیسر تھے انت میں جب ریٹائر وغیرہ ہو گئے تو بھارت واپس آگئے میرے وہ گروہ تھے ایک بار میں نے کہا کہ سوامی دیانند جی ایسا کہتے ہیں تو انہوں نے کہتے ہیں تو صحیح کہتے ہیں اس میں گلت کیا کہ بھارت تو سونے کی چڑھیا تھا تو میں نے کہا سنا تو میں نے بھی ہے بچپن سے سونے کی چڑھیا تھا لیکن اس کا ثبوت کیا پرمان کیا اس کا تو کہنے لگے تمہارے جیسے آدمی کی یہی گڑھگڑی ہے میں نے کہا میرے جیسے اسے مطلق تو انہوں نے کہا جو آدھونک سکشہ لے کر نکلے ہوئے لوگ ہیں نا ان کے جیون میں ایک ہی گڑھگڑی ہے کہ وہ عوشواس پہلے کرتے ہیں عوشواس بار میں کرتے ہیں اور یہ جو بینا پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے نا اس کی یہ خوش قسمتی ہے اور خوبی ہے کہ وہ سب سے پہلے عوشواس کرتا ہے عوشواس کبھی نہیں کرتا اس کا مطلب اس پڑھائی لکھائی میں ہم کو خراب کریا ہے عوشواسی بنائے ہم جلدی بھروسے ہی نہیں کرتے کسی چیز پہ مجھے بھی نہیں ہوتا کیونکہ میں بھی اسی آدھونک سکشہ میں سے پڑھ کر نکلا ہوا تو میں نے میرے گروہ سے کہا کہ مجھے تو ہوتا نہیں عوشواس اب آپ کہتے ہیں سوامی دیانند نے کہا ہے تو مجھے تو پرمان دکھاؤ تو ان کا اچھا تم کو پرمان چاہیے تو لندن جاؤ میں پوچھا کیوں لندن کیوں تو ان کا سب پرمان وہی پہ ہیں مہارت کے سارے پرمان وہاں ہیں تو پھر تب سے میرے دماغ میں یہ بات بیٹھ دیں اور پھر مجھے لندن جانے کا جب چانس ملا موقع ملا تو میں نے وہاں وہ پرمان دیکھے لندن میں ایک بہت بڑی لائبریلی ہے ہاؤس آف کومنس لائبریلی ہاؤس آف کومنس مانے انگریجوں کی لوگ سبھا تو انگریجوں کی لوگ سبھا کی سب سے بڑی لائبریلی ہے وہاں بھارت کے بارے میں لاکھوں دستاویج ہے لاکھوں کی سنگیہ اور لندن شہر میں اور ایک دوسری لائبریلی ہے اس کو بریٹش میوزیم لائبریلی کہتے ہیں وہاں پہ بھی بھارت کے بارے میں لاکھوں دستاویج ہیں ان میں سے کچھ پچاس ہزار دستاویج میرے پاس بھی ہیں جو وہی کے ہیں ہاؤس آف کومنس لائبریلی کے ہیں برٹش میوزیوم لائپریری کے ہیں تھوڑا سوربون کی ایک بڑی لائپریری ہے فرانس میں وہاں کے ہیں ایسے الگ لگ جگہ کے کچھ دستاویج ہیں سنکھیا لگوک پچاس ہزار ہیں لیکن لاکھوں میں دستاویج بہاں ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ بھارت کیسا دیش تھا انگریجوں کے آنے کے پہلے انگریجوں کے آنے کے پہلے یہ دیش کیسا تھا ایک دستاویج کا ذکر کرتا سن 1813 میں برٹش پارلیمنٹ کے ہاؤس آف کومنز میں ایک بحث ہو رہی تھی تاریخ بتاتا ہوں آپ کو 23 جون 1813 برٹش پارلیمنٹ کے ہاؤس آف کومنز میں بحث ہو رہی تھی انگریجوں کا ایک سانسد بول رہا تھا اس کا نام تھا ویلیم ویلور فورس ساڑھے تین گھنٹے وہ بھاشن دیا اس بھاشن میں وہ بھارت کے بارے میں جکر کیا اس نے بھاشن کی شروعات کی تھی How to Krishna is India بھاشن کی شروعات ہوئی تھی بھارت کو عیسائی کیسے بنایا جائے یہاں سے شروع کیا اس کا پورا بھاشن میرے پاس ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ بھارت کو عیسائی بنانا کیوں بنانا ہے اس لیے بنانا ہے کہ یہ دیش دھن دھاننے سے بھرپور ہے بھارت اور اس لیے بنانا ہے کہ انگریجوں کا دیش بہت گریب ہے تو انگریجوں کو گریبی مٹا نہیں ہے تو وہ بھارت کی امیری سے مٹ سکتے بھارت کا پیسہ لندن آتا رہے تو بھارت تو جو ہو سو ہو ہم امیر ہو جائیں اور وہ یہ بات اپنے دیش کے بارے میں کہہ رہا ہے کیونکہ آج سے دھائی سو سال پہلے انگلینٹ میں بہت بھوک مری تھی اتنے لوگ بھوک سے مرتے تھے کہ سن چودے سو سے پندرے سو کے بیچ میں ساڑھے تیم کروڑ انگریج لوگ بھوک سے مر گئے انگریجوں کی آج جنسنکھیا سات کروڑ ہے اور آدھی جنسنکھیا مر گئی تھی گریبی کے کارک اتنی بھوک مری ہوتی تو بلمر فورس کہہ رہا ہم بہت گریب ہیں ہمارے دیش کو گریبی مٹانی ہے اور بھارت کے پاس اتنا ادھا پیسہ ہے کہ ایک ہزار سال بھی ہم لوٹیں تو ختم نہیں ہونے والا تو بھارت کو ایک ہزار سال تک لوٹتے رہنا ہے یہ تب ہی سبب ہو جب ہمارا ساشن بھارت میں چلے اور ہمارا ساشن بھارت میں ہمیشہ چلتا رہے یہ تب سبب ہو جب بھارت کے لوگ عیسائی ہو جائے جو راجہ کا دھرم ہے وہی پرجہ کا ہو جائے تو پرجہ اور راجہ میں ٹکر نہیں ہوگی ٹکراؤ نہیں ہوگا جیسے ہم ہوں گے ویسی پرجہ ہو جائے گی تو اس لیے بھارت کو عیسائی بنانا عیسائی بنانے کے لیے ہمیں بھارت سے پیسہ لانا ہزار سال تک لوگنا تو انگلین کا پرائیم منسٹر اس سمیں تھا گلینسٹر وہ پوچھ رہا ہے بلور فورس کو بیچ میں روک کے اتنا پیسے والا دیش اتنا سمردشانی اتنا اتنا تب وہ کہتا ہے کہ ہماری جو ہیسٹ انڈیا کمپنی بھارت میں گئی ہے اس کے ادھکاریوں نے سربیکشن کیے ہیں ایسے سربیکشن کی کچھ ریپورٹس میرے پاس ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو پرائیم منسٹر نے کہا بتاؤ تو ایک سربے کی ریپورٹ وہ کوٹ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھارت کا ساری دنیا میں 33% نریات ہو رہا ہے اس کو پھر سے سنی پرتشت ہو رہا ہے مانے ورڈ کا ٹوٹل مارکیٹ میں 33% کانٹریوشن بھارت کا ہے دنیا میں اگر سو ارب ڈالر کا مال بک رہا ہے تو تیتیس ارب ڈالر کا مال بھارت کا بک رہا ہے پھر وہ کہتا ہے بھارت کے بعد جو دوسرے نمبر پر ہائیسٹ ایکسپورٹنگ کنٹری ہے وہ چین ہے جس کا ستائیس پرتشت مال دنیا میں بک رہا ہے اور بھارت اور چین دونوں کو ملا دیا جائے تو آدھے سے زیادہ مال تو یہ دو ہی دیشوں کا بک رہا ہے پوری دونیا تو وہ کوٹ کر رہا ہے سروے کی ریپورٹ کو اب یہ جو تیتیس پرتشت ایکسپورٹ ہو رہا ہے تو پھر وہ پوچھ رہا ہے پرائیم میریسٹر کیا کیا ایکسپورٹ ہو رہا ہے بھارت سے تو وہ بول رہا ہے سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہوتا ہے بھارت سے وہ ہے کپڑا ٹیکسٹائل انڈسٹری ہماری سب سے اچھا آپ کو معلوم ہے یہاں مل مل مدتا تھا مل مل کی تھان ہوتی تھی بارے بجلبہ مل مل کا تھان تہہ کرتے ہوئے ایک دیا سلائی کے ڈبگے میں رکھ سکتے تھے اتنی باریک گناہی ہوتی تھی تو وہ بلور فورس کہہ رہا ہے ہائیسٹ ایکسپورٹ ہے ٹیکسٹائل کا اور وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کو کپڑا پہننا تو بھارت نے سکھا ہے اس کے یہ شبت پہ دیانی دیتی تو گلیڈسٹن حیران ہو گیا تو وہ کہتا ہے ہاں دنیا جب کپڑا پہننا جانتی نہیں تھی تب بھارت واسی مل مل بناتے تھے اتنی باریک گناہی تھا اور یہ مشین سے نہیں بنتا ہاتھ سے بنتا ہے تو گلیڈسٹن کہتا ہے مجھے بھروسہ نہیں ہوتا تو بلور فورس کہتا ہے بھروسہ تو مجھے بھی نہیں ہوتا لیکن یہ ریبورٹ سامنے رکھی ہے اس کا کیا کروں اور یہ بھارت واسیوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے ہمارے ادیکاری جو بھارت میں گئے ہیں ان کی بنائی ہوئی رکھوٹ کپڑا بیتا تھا بہت بڑے ایک پیمانی پر یہاں سے تیتیس دیشوں میں جاتا تھا پھر دوسرا ایکسپورٹ ہوتا تھا اسٹیل کا اسٹیل بنتا تھا اسٹیل بنتا تھا پھر تیسرا ایکسپورٹ ہوتا تھا این برکس کا یہ گھر بنانے کے جو کام آتی ہے چوتھا ایکسپورٹ تھا ہمارے دیش میں آج کل ہم سیمنٹ بولتے ہیں پہلے جوانے میں چونہ ہوا کرتا تھا چونہ بہت بڑا ایکسپورٹ تھا ایسے چھتیس ایکسپورٹ اور وہ بولتا ہے بلور فورس کہ دنیا کے سارے دیش بھارت کے لیے پریشان ہے کہ ان کو یہ مال چاہیے اور بھارت کی مونوپولی ہے کوئی اس کا کامپوٹیٹر نہیں ہے کیونکہ بیسٹ کوالیٹی یہ سامان بنتا ہے اب گلیڈسٹل پوچھ رہا ہے تو پھر بھارت سونے کی چڑیا کیسے ہو گیا تو وہ بتاتا ہے کہ یہ جو بک رہا ہے سارا مال اس کے بدلے میں بھارت کو سونا ملتا ہے ہم کپڑا بیچتے ہیں اور ہم کو سونا ملتا ہے ہم لوہا بیچتے ہیں ہم کو سونا ملتا ہے ہم ایٹ بیچتے ہیں ہم کو سونا ملتا ہے کیونکہ اس جمعانے میں کرنسی نہیں تھی سونا ہی تھا چاندی ہی تھی ہیرے جمعارات تھے اور آپ جانتے ہیں بارٹر سسٹم تھا بارٹر سسٹم میں ہاں کچھ دیں گے تب کوئی دوسرا دے گا تو ہم کپڑا دیتے تھے تو وہ سونا دیتے تھے ہم اسٹیل دیتے تھے تو سونا دیتے تھے اور ہمارا سب سے بڑا بیعپاری ساجیدار تھا افریقہ افریقہ میں سب سے زیادہ سونا ہوتا ہے آج جانتے ہیں تو افریقہ کے بیعپاری ہم سے یہ خریدتے تھے اور بدلے میں ہم کو سونا ملتا ہے اور یہ تین ہزار سال چلا تین ہزار سال ہم نے سونا لائے کپڑا بیچ پہ ہم نے سونا لائے لوہا بیچ پہ تو اتنا سونا اکٹھا ہو گیا اس دیش میں کہ ساری دنیا نے بھارت کو سونے کی چڑھیا پہنا شروع اور سونا اتنا ہو گیا ہمارے پاس کہ ہم نے گہنے اور جیورات تو سونے کے بنائے ہی پھر جرورت پڑھنے پر مندر بھی سونے کے بنا ڈالے دنیا میں یہ ہزاروں سال کا ایک ہی دیش ہے جہاں سونے کے مندر سونے کی مسجد نہیں ہے سونے کا گرجاگر نہیں یہاں سونے کے مندر ہے اور آپ کہیں گے ایک مندر ہے امرت سر کا سون مندر میں نے انگریجوں کے دستہ بیچ دھونڈ دھونڈ کر نکالیں تو بھارت دیش میں انگریجوں کی آنے کے پہلے تک گیارے ہزار سے زیادہ سونے کے مندر ایک ایک مندر کے پاس تین سو سے چار سو میٹر تنگ سونا ایک مندر مندروں میں سونا کہاں سے آیا سماج نے دان میں دیا سماج کی پاس کہاں سے آیا تو بیاپار کر کے لائے ہم نے لوٹا نہیں کسی کو بھارت کا ایک بھی بیاپاری کبھی کسی کو لوٹنے نہیں گیا بھارت کا کوئی راجہ کبھی دوسرے دیش پر حملہ کرنے نہیں گیا یہاں بڑے بڑے چکرورتی سمرات ہوئے جن کا ساری دنیا سممان کرتی تھی چندگوکت بکرمہ دیتی کو آپ جانتے ہیں ہرشوردھن کو آپ جانتے ہیں اشوک کو آپ جانتے ہیں ساری دنیا ان کے چرنوں میں پڑی رہتی تھی لیکن یہ کبھی دوسرے دیش کو لوٹنے نہیں گئے گئے تو دھرم پرچار کرنے پہ ہم نے لوٹا کسی کو نہیں پھر سونا کہاں سے آیا بیاپار کر کے کم آیا ہوں اور بیاپار میں ہم سب سے اوپر تھے اس لیے اتنا سونا تو وہ سونا چاہتی اتنا جمع ہو گیا تھا اس دیش میں اس لیے ساری دنیا میں سونے کی چڑیہ نام سے بھارت پرسکت ہو کیونکہ بیاپار بہت اوچھا تھا اس دیش یہ دستاویش پڑھنے کے بعد مجھے پہلی بار پتا چلا کہ بھارت ادیوگ پردھان دیش تھا صرف کرشی پردھان نہیں تھا ہم کو یہ بتا گیا نا بھارت کرشی پردھان دیش کرشی کرشی تو سیکنڈری ہے ادیوگ تو پرائیمری تھے اور یہ سب اتنا سارا تین ہجار سال ہم سونا کماتے رہے کماتے رہے کماتے رہے پھر منتر بناتے رہے سونا دان کرتے رہے سونے کا اوپیوگ اس دیش کو سب سے زیادہ ہے آج بھی سب سے زیادہ ہے ہم گریبی میں ہیں پھر بھی دنیا کا سب سے زیادہ سونا اسی دیش میں بھلے وہ گھروں میں ہیں یہ الگ بات ہے لیکن ہے ابھی بھی اس دیش میں تو اس لیے یہ دیش پیسے والا سمرت شادی بنا اور یہی کارن تھا جو انگریج یہاں آئے فرانسیسی آئے ڈچ لوگ آئے پورتگالی لوگ آئے آپ جرا سوچو اگر ہم گریب ہوتے اور بھکمری کے شکار ہوتے تو انگریج یہاں دو سو سال جھک مارتے دو سو سال دو چار سال میں لوٹ جاتے اگر ہم گریب ہوتے بھکمری کے شکار ہوتے تو فرانسیسی کیوں آتے واسکو ڈگاما کیوں آیا اپنی پوری فوج لے کے سکندر کیوں آیا یونان سے چل کر یہاں تا یہ سارے لوگ آئے کیونکہ ہمارے پاس کچھ تھا اور وہ دو ہی چیزیں تھیں ایک تو گیان اور دوسرا پیسہ سمردی گیان بھی بہت تھا اس دیش بھارت تو نام ہی گیان ہے سنسکرک کا شبد ہے بھا بھا کا مطلب ہے گیان اور رتما نے لگا ہوا گیان میں لگا ہوا دیش ہے یہ بار ہے گیان بھی بہت اونچا کتنے ہزاروں ودیارتی ودیشوں سے آ کر یہاں پڑھتے تھے آپ نے تیحاز میں پڑھا ہوگا وشو ودیالے تکشلا نالندہ یہ تو دو نام ہیں ایسی ہزاروں وشو ودیالے تھے میرے پاس پوری سوچی ہے کتنے وشو ودیالے کہاں کہاں تھے اس دیش تو گیان میں بہت اونچا تھا پیسے میں بہت اونچا تھا تو دو ہی خوج میں سباتے کوئی گیان لینے آتا تھا کوئی پیسے لینے آتا تھا اس لیے ہزاروں سال ہم کہیں نہیں گئے سب یہاں آئے تو اس لیے بھارت دنیا میں گروہ تھا کیونکہ گیان بھی یہی سے ملتا تھا لوگوں کو اور دھن اور سمپتی بھی یہی سے ملتا تھا پھر گڑھ بڑھ کیا ہوئی گڑھ بڑھ یہ ہوئی کہ جب بہت زیادہ سمپتی آگئی ہمارے پاس تو ہم نے سمپتی کی قدر کرنا بند کر دی جرورت سے زیادہ کوئی چیز ہو جائے نا تو قدر نہیں ہوتی اس کی قدر کیسے بند ہوئی ہم نے ایک فیلوسفی بنائی اس دیش میں برحم ستیم جگت متھیا آرے سماجی کہیں گے یہ پورانیکوں کی بنائی ہوئی ہے سچ میں ہم لوگوں نے یہی گڑھ بڑھ کر دی اس دیش میں برحم ستیم جگت متھیا کیا اولٹی بات کر رہے ہیں اگر جگت متھیا ہے تو سب متھیا ہے جگت متھیا نہیں ہوتا برحم بھی سکتے ہیں جگت بھی سکتے ہیں لیکن کچھ ہزار سال ہمارا دماغ ایسا گھوم گیا اور یہ دماغ پتہ ہی کس نے گھومیا بودھ دھرم کے لوگوں نے ہمارا دماغ گھومیا آپ جانتے ہیں بودھ دھرم اسی دیش میں آیا تو بودھ دھرم والوں نے یہ فیلوسفی اتنی تیج پھیلائی برحم ستیم جگت متھیا تو یہ سونا ہے چاندی ہے یہ جگت ہے چھوڑو جانے دو مایا ہے مد فسو تو مد فسو مد فسو مد فسو تو مایا سے ہم کو دور ہٹاتے گئے تو جگت سے بھی دور ہٹتے گئے پھر پرینام کیا ہوا کہ جب ویدیشی آئے لوٹ مار کرنے کے لیے تو ہم نے کہا رہے کیا ہے مایا ہے لوٹ رہے ہیں لوٹتے دو تو جو ویدیشی آیا وہ لوٹ کے لے گیا ہم تالیاں بجاتے رہے سونات کا مندل لوٹنے کے لیے ہم مندل کے پجاری کھاموش لوٹ وہ دیکھتے رہے دھائی سو پجاری تھے اور ایک سو سترے محمود گجنبی کے سینک تھے دھائی سو پجاری تھے دو سو پچاس ایک ایک پجاری ایک ایک لاتھی لے کر اگر محمود گجنبی کی سینہ پر پل جاتا تو محمود گجنبی پہلے ساتھ میں ہی مر جاتا لیکن وہ پجاری بولتے رہے برم ستیم جگت متھیا مندر ہے جگت کا حصہ ہے لپ رہا ہے لپنے دو پھر آ جائے گی یہ تو سمپتی ہے مایا ہے آج کل اور بھی بہت لوگ ایسا بولتے ہیں مایا میں مت فسو یہ سمپتی میں مت فسو میں نے بہت سارے سادو باباوں کو پوچھا بھئی مایا میں ہم نہ فسیں یہ تو ٹھیک ہے آپ کیوں فسے ہوئے ہو ایک سادو بابا ہے میں نام نہیں لیتا وہ روج یہی بھاشن دیتے ہیں مایا میں مت فسو اور کہتے ہیں مجھے کو دے دو تم مت فسو مجھے دے دو میں سبھالوں گا تمہاری مایا تو جیسے آج کل کچھ پاکھنڈی لوگ ہیں نا اس دیش میں جو آپ کو اللو بناتے رہتے ایسے ہی کچھ پاکھنڈی ہزار سال پہلے ہو گئے اس دیش میں انہوں نے خوب اللو بنایا لوگوں کو مایا میں نہیں فسو تو یہ دیش یہ آئے مایا کو لوٹتے رہے اور وہ لوٹتے رہے ہم لوٹتے رہے ایک دن سب کھالی ہو گیا محمود گجرمی نے لوٹا تیمور لنگ نے لوٹا نادر شاہ نے لوٹا احمد شاہ عبدالی نے لوٹا پھر اس کے بعد بابر آ گیا پھر اس کے خاندانیوں نے لوٹا پھر وہ خاندان ختم ہو گیا پھر اس کے بعد پرتڈالی آ گئے انہوں نے لوٹا پرتڈالی beep چلے گئے تو فرانسیز ہی آگئے انہوں نے لوٹا فرانسیز ہی کہے تو پھر انگریج آ گئے اور انہوں نے تو ڈھائی سو سال خوب جم کے لوٹا اس لوٹ کا پریڈام یہ ہوا کہ سونے کی چڑیا نام کا بھارت اب مٹی کی چڑیا بھی نہیں رہ گیا اب اس تتی اس دیش کی یہ ہے ڈھائی سو سال پہلے جو دنیا کا سب سے زیادہ پیسے والا دیش تھا اب دنیا کے سب سے گریب دیشوں میں ہماری گنتی ہوتی ہے ایک سو تیرے کروڑ کی ہماری آبادی ہے جس میں چورہ سی کروڑ لوگ اتنے گریب ہیں جن کی ایک دن کی کمائی بیس روپے سے کم ہے ایسا دیش ہو گیا اس لوٹ نے ہم کو کہیں کا نہیں چھوڑی یہ لوٹ کیسے ہوئی کئی طریقوں سے ہوئی یہ لوگ ایک تو یہ تھا کہ یہ ویدیشی آتے تھے اور جو دھن سمپتی ہمارے مندروں میں تھا اس کو لے کے جاتے تھے یہ ایک طریقہ تھا دوسرا یہ طریقہ تھا کہ ویدیشی آتے تھے اور ہم کو اُللو بنا کے اپنا مال بیچتے تھے اور ہمارا پیسہ منافع کے روپ میں لے کے جائے تھے جن چیزوں کی ہمیں جرورت نہیں وہ ہم ان سے لے تھے آپ سوچو دنیا میں ایسا کوئی سماج ہے جو اپنی جرورت کے بینا کا سامان خرید ہے ہم نے خریدہ آج بھی خرید رہے ہماری اکل ہی ختم ہو گئی ہے کہ یہ ہمیں چاہیے کی نہیں چاہیے ادھارن کے لیے چاہیے کی ہمیں کبھی بھی ضرورت نہیں رہی کیونکہ یہ گرم دیش ہے گرم دیش میں چاہیے نہ پی جاتی ہے نہ پلائی جاتی ہے اور گرم دیش میں چاہے اتفادن بھی نہیں ہو سکتے چاہے اتفادن ہونے کے لیے تھنڈا دیش چاہیے یوروپ اور امریکہ میں چاہے ہو سکتی ہے بھارت میں نہیں تو وہ چاہے لے کے آئے ہمارے دیش میں ہم گرم دیش والے جو دودھ پیتے تھے لسی پیتے تھے مٹھا پیتے تھے ہر دن دہی ہوتا تھا ہر دن مکھن ہوتا تھا دہی اور دودھ کی ندیا جس دیش میں بہتی تھی اس دیش کے لوگوں نے چاہے پینا شروع کرتے انگریز بہت چالہ تھے ان کو بھارتواسیوں کی ایک کمزوری پتا چل گئی ان کو یہ پتا چلا کہ یہ بھارتواسی مفت میں کچھ بھی لے دے ہاں تو سب سے پہلے چاہے انہوں نے مفت میں پلائی جگہ جگہ چائے کے دکانے کھولی ایسٹ انڈیا کمپونی نے چائے پلائی مفت میں ہم نے پینا شروع کیا مفت میں پھر عادت پڑ گئی پھر خرید کے پینا شروع کیا اور اب اتنی پی رہے ہیں جو دنیا میں کھوڑی نہیں پیتا ایک سال میں ہندوستانی لوگ ستر کروڑ کلوگرام چائے پی جاتے ہیں دس ہزار پانچ سو کروڑ روپے کی یہ چائے ہوتی ہیں اس دس ہزار پانچ سو کروڑ کی چائے پی کر جو بیماریاں آتی ہیں کیونکہ چائے ایسی ڈک ہے آپ جانتے ہیں تیجابی ہے زیادہ چائے پییں گے تیجاب اور بڑھے گا ایسی ڈٹی بڑھے گی ہے ایسی ڈٹی سے ایک سو تین روگ آتے ہیں تو یہ چائے بکتی ہے ساڑھے دس ہزار کروڑ کی اس سے روگ پیدا ہوتے ہیں ان روگوں کا علاج کرنے میں خرج کرتے ہیں ہم ساڑھے چھے لاک کروڑ ایسے مورکھا نمد ہیں اس دیش کے لوگ جو اپنے کو بڑا اسمارٹ سمجھتے ہیں زیادہ اسمارٹ وہ ہیں جو اٹھتے ہی چائے پیتے ہیں اور زیادہ اسمارٹ وہ ہیں جن کو ٹٹی تب اترتی ہے جب چائے پی لے سپر اسمارٹ بیٹٹی چاہیے ہو اس کے بینہ تو ٹٹی بھی نہیں اترتے ہیں تو یہ مہان بھاپ لوگ جو اس دیش میں انگریجوں کے چھوڑے ہوئے ہیں میں کہتا ہوں یہ کالی انگریج ہے وہ تو گوری انگریج تھے چائے پیتے تھے یہ سب کالی انگریج ہیں ہمارے ہندوستانیوں نے ایسا نیم بنا دیا every time is tea time کبھی بھی چائے پی سکتے ہیں کسی کے بھی گھر میں چائے پیو گے ہاں لےو ایک بار بھی کوئی نہیں کہتا جی نہیں پیے گے ہاں لےو اور وہ پوچھے گا اسی ہے کہ اس کو بھی پینی ہے تو وہ خود پیے گا آپ کو پیلائے تو دس ہزار پاس سو کروڑ کی چائے انگریجوں جو جو جمانے میں بکتی نہیں تھی اب سارے دس ہزار کروڑ کی بکتی ہے ہم چائے پی پی کے انگریجوں کے بلانے ہم نے ایسی چیز کھری دی جو جرورت نہیں پھر دوسری چیز ہم نے کھری دی انگریجوں سے افیم آپ کو معلوم ہے انگریج چین سے افیم لے کے آتے تھے بھارت میں بیچ کے پھر منافع لے کے جائے افیم لینا شروع کر دیا چائے لینا شروع کر دیا پھر ان کی چینی کھانا شروع کر دیا کیونکہ آپ جانتے ہیں چینی سب سے پہلے انگلینڈ میں بنی بھارت میں نہیں بنی چینی لینا شروع کر دیا پھر میدہ لینا شروع کر دیا ہم تو آٹا کھانے والے لوگ تھے ہم نے میدہ کھانا شروع کر دیا پھر ان کے بیکری آئٹم بکنے لگے اس دیش میں پاور روٹی ڈبل روٹی بسکٹ یہ سب انہوں نے لانا شروع کر دیا یہ بکنا چالو ہو گیا دھیرے دھیرے انگریجوں کا اتنا دھندہ بڑھا اس دیش میں کہ سارا سونا ہمارا جو ہم نے لائیا تھا تین اجار سال کما کے وہ انگریجوں کو دے دیا بیاپار کے چکر ایک تو انہوں نے سیدھے لوٹا یہاں سے دوسرا انہوں نے بیاپار کر کے لوٹا یہاں سے اور تیسرا طریقہ انہوں نے اپنایا کہ کسی کے پاس کچھ نہ بچے ہندوستانیوں کے پاس ٹیکس اور لگا دیئے اس دیش میں جب ان کی سرکار بن گئی تو ٹیکس کے مادیہم سے لوٹا انہوں نے کیسے ٹیکس لگائے انہوں نے بھارت واسی کوئی بھی سامان کا اتفادن کریں تو ایکسائز ڈیوٹی لگا دی انہوں نے پھر سامان کو بیجے ہیں تو انکم ٹیکس لگا دیا انہوں نے سیلز ٹیکس لگا دیا انہوں نے روڈ ٹیکس لگا دیا ٹول ٹیکس لگا دیا تو ٹیکسوں کے مادیہم سے تو ایسا لوٹ لیا پھر کسانوں کو لوٹا لگان لگا کے جمین پہ لگان لگا دیا لینڈ ریونیو اور وہ پچاس پرسنٹ سے لے کے نبی پرسنٹ تک تھا مانے جتنا اتفادن کرے گا کسان اس کا پچاس پرسنٹ انگریجوں کو دینا تو کسانوں سے لوٹ لیا ویہ پاریوں سے لوٹ لیا گراہکوں سے لوٹ لیا سب لوٹ لوٹ کے یہ دھن انگلینٹ جانا شروع ہوا اور تب ہندوستانیوں کو تھوڑے دن کے بعد چیتنا آئی کہ ہمارا کتنا بڑا لوٹ ہو رہی ہے یہ چیتنا آئی تو ایک بیٹی تھے جن کا نام دا دادا بھائی نیرو جی انہوں نے کتاب لکھے سب سے پہلی کتاب اس دیش میں ان کی آئی کہ انگریجوں نے کتنا لوٹا فرانسیسیوں نے کتنا لوٹا دچ لوگوں نے کتنا لوٹا پھر اس کے بعد لائن لگی بہت سارے ارتشاستریوں نے لکھنا آج سیکڑوں کتابیں اس دیش میں ہیں جو آپ پڑھیں تو آپ کو خون کے آنسو آئیں گے کتنا لوٹا آئیے دیش اور ایک دو سال نہیں ایک دو سال نہیں ہزار سال محمود گجنبی سے لے کر اسے دیا اس لوٹ میں سارا دھن چلا گیا ہم گریب ہو گئے بھگوان نے ہمیں گریب نہیں بنایا اگر یہ دیش کو بھگوان نے گریب بنایا ہوتا تو سوچو یہ دیش کیسا ہوتا ہم گےہوں کا ایک بیج کھیت میں ڈالتے ہیں پھر اس میں سے پودھا بنتا ہے اور اس پودھے میں کم سے کم ساٹھ سے ستر گہوں کے دانے آتے ہیں یہ دیش گریب کیسے بتاؤ ایک بیج ڈالا تو ستر بیج پیدا ہو گئے معنی ستر گناہ جیادہ اتپادن تھی بھگوان نے تو ایسی ویسا بنائی ہے اس دیش تو بھگوان کا بنایا ہوا گریب نہیں ہے یہ دیش ہم آم کی ایک کٹھلی لگاتے ہیں آم کا پیڑ ہو جاتا ہے تو کم سے کم سو سال تک وہ فل دیتا ہے اور ایک ایک سال میں آٹھ سے دس ہزار آم ٹوٹتے ہیں گریب ہی کہاں ہیں اتپادن تو اتنا ہے تو بھگوان نے گریب نہیں بنایا اس دیش کو تو لٹے رو نے گریب بنایا اور ہم نے لٹے رو کو بلایا آپ جانتے ہیں سارے ویدیشی لٹے رو کو ہمارے ہی لوگ لے کے آئے محمد بن قاسم محمود گجنبی تیمور لنگ نادر شاہ احمد شاہ عبدالی یہ سب بھارت کے ہی گتداروں دوارہ بلائے گئے تھے کبھی گجرات میں تو کبھی کہی تو کبھی کہی اور ایسٹ انڈیا کمپنی سے دوستی بھی ہی ایک بھارت کے ایسے ہی گتدار نے کرائی تھی جس کا نام تھا میر زافر تو اپنے ہی دیشواسیوں کی گتداری سے ہم لوٹے ویدیشیوں نے ہم کو لوٹا اور آپس میں ہم اتنے لڑتے اور جھگڑتے رہے کہ ویدیشی مجا کرتے رہے ہم آپس میں ہی لڑتے رہے یہ راجہ اس سے لڑے گا وہ اس سے لڑے گا یہ اس کو لڑے گا اور ویدیشی سب کو لوٹیں گے یہ چلتا رہا ہے اس دیش اس لوٹ میں ہم برباد ہو گئے گریبی آگئی بکمری آگئی بے روجگاری آگئی پھر جب انگریج گئے اس دیش کو چھوڑ کر تو سب کرانتیکاریوں کا ایک ہی سپنا تھا کہ انگریج چلے گئے اب بھارت کی لوٹ بند ہو جائے انگریج چلے گئے اب بھارت پھر سے سونی کی چڑیا ہو جائے انگریج چلے گئے اب پھر سے ہم دنیا میں سب سے آگے آجائیں یہ سب کا سپنا تھا بھگت سنگھ اودھم سنگھ چدر شیخہ رازار لوکمانی تلک جتنے کرانتیکاریوں کے نام آپ جانتے ہیں سب کا ایک ہی سپنا تھا انگریج جائیں گے تو دیش پھر سے خوش حال ہوگا سکھ اور سمردی والا ہوگا لیکن انگریج چلے گئے اب ساٹھ سال ہو گئے اب ساٹھ سال کے بعد دیش میں دیکھو نہ کہیں خوش حالی ہے نہ کہیں سمردی ہے خوش حالی اور سمردی اگر ہے تو بھارت کے دس بیس پچاس لوگوں کے گھروں میں دھیرو بھائی امبانی نسلی وادیا جمشید جی ٹاٹا یا نسل اور بہتر پچتر گھرانے ہیں ان کے گھروں میں تو سمردی دکھتی ہے اور ان کے ساتھ ان کے کچھ سہیوگی ایجنٹ وغیرہ ہے جو کل آبادی کا ایک پرتشت سے زیادہ نہیں باقی تو گریمی کا پورا مہا سادر اس دیش ہماری سرکار کے آنکڑے ہیں چوراسی کروڑ بھارتواسیوں کے پاس ایک دن کی آوندنی بیس روپے سے کم چوراسی کرو تو انگریج گئے ساٹھ سال ہو گیا اب دیش کیوں نہیں سکھی ہو رہا کیوں سمردشالی نہیں ہو رہا بات ایسی ہے کہ گورے انگریج چلے گئے اور کالے انگریج آ گئے گورے انگریج تو ویدیش سے آئے تھے دیش کو لوٹنے کے لیے یہ حرام پور کالے انگریج تو اپنے دیش میں سے ہی پیدا ہو گئے دیش کو لوٹنے کے لیے جن کو آج آپ نیتا کہتے ہیں نا وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں میں ان کو کالا انگریج کرتا یہ بھی لوٹنے میں ایسے ہی لگے ہوئے ہیں اس دیش کو جیسے محمود گجنبی اور محمد بن قاسم لگے ہوئے میرے پاس بھارت کے 419 نیتاؤں کے سارے ریکارڈز ہیں جو میں نے ایک دن سوامی جی کو دکھائے تھے اور اسی دم پہ سوامی جی کہتے ہیں سویس بینک کا پیسہ واپس لگ یہ 419 نیتا ہیں جن کے نام میں کبھی آپ کو بول کا بتاؤں گا یہیں دلی میں بتاؤں گا لیکن آج نہیں تھوڑے سمیں کے بعد ان میں سے کسی کے پاس 20 سال پہلے ٹوٹی سائیکل نہیں تھی اور اتنا بھی پیسہ نہیں تھا ان کی جیم میں کی چائے کا پیالہ خرید کے خود پی سکتے چائے بھی پینی ہوتی تھی تو دوسری کی جیم سے پیسہ نکال کے پیتے تھے اور آج ان 419 نیتاؤں میں ایک ایک کے پاس 20 ہزار کروڑ روپے کی سمپتی کچھ کے پاس تو 50 ہزار کروڑ تک کی سمپتی کہاں سے آئی یہ اسی دیش میں سے لوٹ کر انہوں نے کمائی ان کے باپ دادوں کے پاس تو کچھ نہیں تھا کئی نیتا تو ایسے تھے جہاں خود یہاں دلی میں سینیما کی ٹکٹ بلیک کرتے تھے یہیں دلی کے نیتے اور ریہڑی پہ بیٹھ کے ٹنڈا تو رہی لوکی اور ٹمانڈر بیچتے یہیں دلی کی سڑکوں اور آج ایک کے پاس 10-10 ہزار کروڑ 15-15 ہزار کروڑ 20-20 ہزار ان 419 نیتاؤں کا ایک دن پورا حساب نکالا تھا میں نے انہوں نے بھارت میں جو پیسہ ڈھوٹا برشتا چار کر کے گھوٹالا کر کے آپ جانتے ہیں برشتا چار اور گھوٹالا اس دیش میں ہر دن ہوتا کوئی دن نہیں جاتا جس دن نہ ہو ان نیتاؤں نے 45 لاکھ کروڑ ہوپیا لوٹ کر ویدیشی بینکوں میں جمع کر رکھ انگریج آئے لوٹ کر لے گئے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ویدیشی تھے لوٹے رہے تھے ہمارے ہی اپنے دیش کے نیتا دیش کو لوٹنے میں لگ گئے اور انہوں نے انگریجوں سے کم نہیں لوٹا اس دیش کو اس سے زیادہ لوٹا اب یہ لوٹ لوٹ کے گھر بھر رہے ہیں اپنا اور ان نیتاؤں کا ایک ہی کھیل ہے اس دیش میں پیسہ بناو اور کرسی پہ آو کرسی پہ آو پھر پیسہ بناو پھر پیسہ بناو پھر کرسی پہ آو پھر کرسی پہ آو پھر پیسہ بناو یہی کھیل چلتا ہے ان کا نہ کوئی صدحانت ہے ان کا کوئی نیتی نہیں ان کا کوئی نیاب نہیں ان کا ایک ہی صدحانت لٹو 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 جہاں سے لٹنے کو ملے لٹو جتنا نیچے گرنا پڑے نیچے گر کے لٹو اس کی کوئی انہوں نے سیما نہیں بنائی تو ساٹھ سال اس دیش کو انہوں نے لٹ لیا اور انہوں نے لٹا ہی نہیں دوسروں سے بھی لٹوایا اس دیش خود تو لٹا دوسروں سے بھی لٹوایا ایک ایک نیتا اس دیش میں جب پرائیم منسٹر یا چیف منسٹر ہو جاتا ہے تو ویدیشی کمپنیوں کو بھلا بھلا کے لاتا ہے بھئی میرے راج میں آؤ ویدیشی کمپنیوں والوں اور لوٹو میرے راج آپ کو معلوم ہے اس دیش میں پچھلے پندرے سال سے ایک نیتی چل رہی ہے اس نیتی کا نام تو رکھا ہے اداری کرن لیبرلائزیشن، گلوبلائزیشن لیکن واسطم میں ہے وہ بھارت کی لوٹ ان نیتاؤں نے جب جب ان کو موقع بلا پرائیم منسٹر، چیف منسٹر، فائننس منسٹر ہونے کا انہوں نے ہزاروں ویدیشی کمپنیوں کو لائسنس دے دیا جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی کو لائسنس دیا تھا نا اس دیش میں وہ جہانگیر نے دیا تھا جہانگیر اس سمیں بھارت کا پردان منسٹری تھا جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تو جہانگیر نے لائسنس دیا بیاپار کرنے کا آج کے جہانگیر یہ ہیں جو ویدیشیوں کو لائسنس دے رہا ساڑھے چار ہزار کمپنیوں کو انہوں نے بلا لیا کسی کا نام ہے پیپسی کولا کوئی ہے کوکا کولا کوئی ہے کولگیٹ پامولک کوئی ہے پروکٹر ان کے اپل کوئی ہے ریکٹ ان کولمن کوئی ہے جانسون ان جانسون کوئی ہے سی بگائی کی کوئی ہے سیکڈوس ایسی ساڑھے چار ہزار کمپن اور یہ لوٹنے میں اب لگ گئی ہیں اس دیش یہ کیسے لوٹ رہی ہیں نیتاؤں نے ان کو لائسنس دے دیئے یہ کمپنیاں اپنا کچھ سامان بناتی ہیں وہ سامان گھر گھر میں آ رہا ہے ہم سب اسے خرید رہے ہیں ہم کیوں خرید رہے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کونسا سامان بھارت کا ہے کونسا ویدیشی ہے کیونکہ ہمیں کوئی پڑھاتا نہیں ہے کوئی بتاتا بھی نہیں ہے تو ہم انجانے میں کئی بار ایسا سامان خریدتے ہیں جو باہر کی کمپنیوں کا ویدیشی اور اس کا سارا پیسہ دیش کے باہر جاتا ہے جیسے ایک پیپسی کولا کا بوتل آپ خرید لو تو اس دیش کا سات روپے باہر چلا جائے گا دس روپے میں بوتل آتی ہے تین روپے یہاں رہے گا سات روپے بھی دیش چلا جائے گا ایک آپ کولگیٹ پامولیف کا پیسٹ خرید لو ستائیس روپے کا اس میں سے پانچ روپے بھارت رہے گا بائیس روپے بھی دیش چلا جائے گا اگر آپ نے باٹا کا جھوٹا خرید لیا تین سو ننیانوی روپے پنچانکے پیسے کا تو اس میں سے دو سو روپے بھارت کے باہر چلا جائے گا اگر آپ نے ویدیشی کمپنی کی کار خرید لی پانچ لاکھ کی تو تین لاکھ روپے بھارت سے باہر چلا جائے گا اور پندر لاکھ کی خرید لی تو کم سے کم آٹھ سے دس لاکھ روپے باہر چلا جائے گا آپ نے ویدیشی کمپنی کا ریفریز ریٹر خرید لیا پندرے ہزار کا تو کم سے کم اس میں سے نو ہزار روپے بھی دیش چلا جائے گا آپ نے ویدیشی کمپنی کا ٹی بھی خرید لیا مان لو دس ہزار کا تو کم سے کم اس میں سے چھ ہزار ویدیش چلا جائے تو ایک دن میں نے یہ سب حساب نکالا ساڑھے چار ہزار کمپنیوں کا ہر سال اس دیش میں جو سامن بک رہا ہے اس سے دو لاکھ کروڑ روپے ویدیش میں جا رہا ہے ہر سال دو لاکھ کروڑ ایک سال دو سال میں چار لاکھ کروڑ تین سال میں چھے لاکھ کروڑ چار سال میں آٹھ لاکھ کروڑ اور یہ سلسلہ پچھلے ساٹھ سال سے چلے آجادی ملی اس کے بعد سے ہی ویدیشی کمپنیاں پھر آگئیں اس دیش جن کمپنیوں کے خلاف ہم نے سنگھرش کیا تھا اور لاکھوں کرانتیکاریوں نے بلیدان دیا تھا انہی کمپنیوں کو ہمارے نیتاؤں نے پھر بلالیا اور ہمارے نیم ایسا بن گیا ہے کہ جو نیتا جتنی ویدیشی کمپنیوں کو بلائے وہ اتنا ہی اچھا مانے جو جتنی زیادہ میر زافری کرے وہ اتنا ہی اچھا جو جتنی زیادہ گداری کرے وہ اتنا ہی اچھا یہ اس دیش کا اصول بڑھ گیا اب سمسیہ کیا ہے کہ لاکھوں کروڑوں انگریج لوٹ لے گئے اس کے پہلے فرانسیسی لے گئے دچ لوگ لے گئے اس کے پہلے مسلمان لوٹ کے لے گئے اب جو تھوڑا بہت بچا اور ساٹھ سال میں ہم کمار ہیں وہ اب یہ نئے نئے ویدیشی آ کر لوٹ کے لے جائے اور کیا کیا سامن بیچ کر لوٹ لے جا رہے ہیں مجھے تو ہسی آتی ہے امریکہ کی کمپنی یہاں آلو کا چپس بیچ کر ہزاروں کروڑوں کوٹ رہے ہیں ایک آلو کے چپس کا پیکٹ آتا ہے اس کا نام ہے رفلس اور ایک ہے ہوسٹیس پیکٹ ایک خریدو پندرے روپے کا ہے اور آلو کا چپس اس میں پندرے گرام نکلتا ہے پیکٹ کھولو تو آدھے سے زیادہ ہوا نکلتی ہے اور گن کر میں نے دیکھا پندرے چپس نکلتے ہیں آلو اب پندرے گرام آلو کا چپس پندرے روپے کا تو ہزار روپے کلو آلو کا چپس بک رہا ہے جس دیش کے کسان کا آلو دس روپے کلو نہیں بکتا اس دیش میں آلو کا چپس ہزار روپے کلو بکتا کسان بھوکے مر رہا ہے آلو پیدا کر کر کے سڑک پہ پھیک رہا ہے کیونکہ آلو کو بھاو نہیں میں کسان کا بیٹا ہوں میرے گھر میں کھیتی ہوتی ہے ہمارے آلو کی فصل جب ہوتی ہے تو کھوڑ کھوڑ کر آلو کھیت سے سڑک پر پھیک دیتے ہوں کیونکہ ٹریکٹر ٹرولی میں بھر کے منڈی لے کے جائیں تو ڈیزل کا خرچہ نہیں نکلتا اتنا سستا آلو بکتا پچاس پیسے کلو ایک روپے کی اور وہی آلو ویدیشی کمپنیاں لیتی ہیں اور ہزار روپے کلو میں چپس بنا کے بیچتے ہیں منافع کا اگر آپ حساب نکالے گے پروفٹ پرسنٹیج تو ہزاروں پرتشت منافع ہے آلو کے چپس کے دھندے سونے چاندی کی بات نہیں کر رہا ایسے لوپ رائے دیش پڑے لکھے لوگوں کے بچے لگاتا اور وہی آلو کا چپس کھا رہے ہیں جو بزار میں ملتا اممہ بھی بنا سکتی ہے ان کی لیکن اممہ کا بنایا ہوا بچھا نہیں لگتا کیونکہ اممہ بھی اچھی نہیں لگتی اب ویدیشی چپس ہی کھانا آئیں کروڑوں روپی آجا ایک اور دھارن دیتا ایک ویدیشی کمپنی ٹماتر کی چٹنی بیچتی ہے میگی کسان کا ٹماتر بکتا ہے ایک روپے ڈیڑھ روپے کلو اور میگی بکتی ہے دو سو روپے کلو چٹنی ٹماتر سے بنتی ہے چٹنی دو سو روپے کلو ٹماتر ہے دو روپے کلو اسی دیش میں ایک کمپنی ہے چوکلیٹ بیچتی ہے کیٹ بریز دودھ سے بنتی ہے چوکلیٹ دودھ آتا ہے بیس روپے کلو کیٹ بریز بک رہی ہے پندرہ ہزار روپے کلو ایک ویدیشی کمپنی ہے وہ ٹوٹ پیس بیچتی ہے کالگیٹ ستہیس روپے کا سو گرام مانے دو سو ستر روپے کلو گائے کے گھی سے مہنگا گائے کا گھی دو سو روپے کلو کالگیٹ دو ستر روپے پڑھے لکھے لوگ گائے کا گھی تو روٹی پہ لگا کے کھاتے ہیں سستہ ہے اور کالگیٹ مومن اگڑ کے واش ویشن میں تھوکتے ہیں کیونکہ مہنگا ہے مہنگی چیز تھوک رہے ہیں سستی چیز کھا رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو بہت سمارٹ ہیں تو میں کہتا ہوں اور زیادہ سمارٹ بنو تو پوچھتے ہیں کیا کریں میں کہتا ہوں یہ کالگیٹ مہنگا ہے اتنا گھی سے بھی زیادہ اس کو تھوکتے کیوں روٹی پہ لگا لگا کے کھاتے ہیں میں آپ کو ونمرتہ پوروک یہ کہتا ہوں کہ جیادہ پڑھے لکھے لوگ جیادہ مورخ میں ان کو کہتا ہوں ایجوکیٹڈ ایڈیٹس اور جو بنا پڑھا لکھا بہت ہوش ہے میں نے بنا پڑھے لکھے گاؤں کے کسان کو آلو کا چپس خرید کر کھاتے نہیں دیکھا میں نے بنا پڑھے لکھے کسان کو پیپسی پیتے نہیں دیکھا میں نے بنا پڑھے لکھے کسان کے بچوں کو چوکلیٹ کھاتے نہیں دیکھا وہ کھائیں گے تو گھڑ کھائیں گے چوکلیٹ نہیں کھائیں گے وہ کھائیں گے تو آلو کھائیں گے چپس نہیں کھائیں گے وہ کھائیں گے تو گائے کا گھی کھائیں گے لیکن یہ پیسٹ رگڑ کے نالی میں نہیں تھوکے اس کا مطلب بنا پڑھے لکھے لوگ ہوشیار ہیں اکل مند ہیں دیش بھبت ہیں کیونکہ وہ پڑھنے نہیں گئے اور جو پڑھ گئے میری طرح سے وہ سب کے سب ہرامی ہو گئے میں خود کو بھی کہتا دوسری کی بات اس لیے مجھے ابھی گالی لگتا ہے کہ کوئی مجھے کہے کہ تم بہت پڑھے لکھے آدمی ہو کیونکہ یہاں ہر پڑھا لکھا آدمی دیش بیروہ دی کام میں لگا ہوا ہے دیش کو بیچنے میں لگا ہوا ہے اور ہر بینا پڑھا لکھا آدمی دیش بھکتی کر رہا ہے اور دیش سے وفاداری لکھا ہے اور سرکار کہتی ہے سب کو پڑھاؤ سب کو پڑھاؤ مانے سب کو گدار بناو ایک بات میں نے بھارت سرکار کے ایک سیکرٹری کو پوچھا یہ سرم سکشہ عبیان کس کے لیے تو اس نے کہا راجی بھائی سچا بتاؤں یا جھوٹا میں نے کہا سچا بتا دو بھائی تو اس نے کہا کہ یہ ہر آدمی کو یہ بتانے کے لیے اے فور ایپل بی فور بوئی سی فور کیٹ جب یہ سیکھ جائیں گے تو پھر ٹی وی پہ پڑھیں گے سی فور کوک پی فور پیپسی ایل فور لائف بوئی ایل فور لکس یہ پڑھنا سیکھ لیں گے تو خریدیں گے خریدیں گے تو کنزیومر بنیں گے تو ہر آدمی کو بیدیشی مال کا اپو بھوکتہ بنانا ہے سکشت نہیں بنانا سکشہ تو کچھ اور ہوتی ہے وہ نہیں دینی ساکھ شرطہ دینی ساکشتہ اور سکشہ میں جمین آسمان کا انتر ہوتا ہے یہ گھیل چل رہا ہمارے کیسے کیسے لوٹتے ہیں آپ کو اور ایک ادارت نمک بنتا ہے پندر پیسے کلو میں آپ کو بیچتے ہیں سات روپے کلو میں آپ کو معلوم ہو پندر پیسے کلو کی چیز آپ سات روپے کلو میں کھائیں اب پندر پیسے کلو کی چیز سات روپے میں کھائیں حساب جوڑو پندر پیسے کی چیز 30 پیسے کلو میں کھائیں 100% منافع 15 پیسے کلو کی چیز 1.5 روپے میں کھائیں 1000% منافع 15 پیسے کلو کی چیز 3 روپے میں کھائیں 2000% منافع 15 پیسے کلو کی چیز 7 روپے میں کھائیں اتنی لوٹ ہے اور ہماری حمد ہی نہیں ہے سرکار سے پوچھنے کی کہ 15 پیسے کلو کا نمہ کیوں ملنے چاہیے تو وہ آپ کو ان لوگ بنائیں گے وہ کہیں گے اس میں آئیوڈین ملایا ہوا ہے آئیوڈین کوئی ایسی مہنگی چیز ہے کیا بہت ہی سستی ہے بھوکٹ کی ہے بھگوان کی دی ہوئی بہت آئیوڈین سمتر کے پانی میں ہے جو بینہ پیسے کھاتا ہے تو پھر اتنا مہنگا کیوں یہ مہنگا اس لیے ہے کہ نمک کے کھیل میں ویدیشی کمپنیوں کو لائسنس دیئے سرکار میں جو نمک کے لیے مہاتمہ گاندی نے اس دیش میں ستیاغرے کیا تھا کہ انگریجوں کا نمک ہم نہیں کھائیں گے اس مہاتمہ گاندی کے دیش میں اب ویدیشی نمک بکرا ہے لٹ رہے ہیں ہم اور یہ نمک ہم کو پتا نہیں کیا بنائے گا ہمیں نہیں مالو سب آئیوڈین یکت نمک کھا کے کل نپنسک ہو جائیں تو کچھ پتائیں کیونکہ دنیا میں آپ کو گمبیر بات کر رہا ہوں چھپن دنیا کے دیشوں نے آئیوڈین یکت نمک چالیس سال پہلے بین کر دی آپ نے بکتا نہیں امریکہ میں نہیں ہے جرمنی میں نہیں ہے فرانس میں نہیں ہے ڈینمارک میں نہیں ہے نوروے میں نہیں ہے سویڈن میں نہیں ان دیشوں میں آئیوڈین یکت نمک نہیں بکرا یہیں بیچا جا رہا اور جبرجستی سب کو پھلایا جا ایک بار ڈینمارک کی ایک ویب سائٹ مجھے ملی وہاں کی سرکار کی میں نے ان کو ایک سوال ڈالنا ان کو پوچھا کہ آپ کے دیش میں آئیوڈین یکت نمک بکتا انہوں نے کہا نہیں بکتا کیوں انہوں نے کہا 1956 میں ہم نے بین کر دیا کیوں تو انہوں نے کہا ہم نے شروع میں آئیوڈین یکت نمک کھلایا 1940 سے 1956 ڈینمارک میں ادھکانش لوگ نپوڑسف ہو گئے جنسنکیا اتنی کم ہو گئی کہ اس دیش کے ختم ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا تب ان بیگیانی کو نے کہا جی آئیوڈین یکت نمک بند کر آؤ تو بند کر دیا اب وہ یہاں پہ چالوں گا آپ سب کھا رہے ہیں پتہ نہیں بھوشے میں کیا ہوگا لٹو بھی رہے ہیں اپنے شریر کی بھی بربادی ایسے لٹا جاتا ہے آپ کو اور ایک ادھارن دیتا ہوں آپ کو بیچ بیچ میں کبھی پتہ چلتا ہوگا ایک ابھیان چلا اس دیش میں ہپٹائٹس بی کا بیکسل لگاؤ بیکسن لگاؤ بیکسن لگاؤ کیون لگائے جی تو آپ کو بیماری نہیں آئے گی کونسی بیماری نہیں آئے گی ہپٹائٹس نہیں آئے گا ہپٹائٹس مانےreich کیا ہوتا ہے پی لیا اب ہپٹائٹس کے چار پانچ سوروپ ہیں ہپٹائٹس ا ب س ڈ ڈ بھارت میں اے ہوتا ہے اے ٹھیک ہے اور ہپٹائٹس بی ہوتا ہی نہیں میں تو دس سال سے کھوج رہا ہوں آپ کو ملے تو مجھے بتائیے ہیپیٹائیٹس بی کا ایک پیشنٹ مجھے دیجئے دس سال سے میں کھوج رہا ہوں سب پیشنٹ ہے ہیپیٹائیٹس اے کے اور ہیپیٹائیٹس اے کا ویکسین کوئی نہیں لگا رہا ہے سب بی کا لگا رہا ہے پیشنٹ کوئی ہے نہیں جبرجستی اور سرکار لگوا رہی ہے کیوں کیونکہ ویدیشی کمپنی کا ویکسین ہے اور اب یہاں ایسا چلا کہ بینک والوں کو ڈھوک دیا جبرجستی بیما والوں کو ڈھوکوا دیا سب کو بی کا ویکسین پھر میں نے کیس لگایا سرکار کے خلاف کیس لگایا تو میں جیتا سرکار ہاری تب سے یہ ویکسینٹ بند ہوا نہیں تو پتہ نہیں دس سال چلتا بیس سال چلتا پتہ ہی نہیں ہے ہم اور ایک ویکسینٹ چل رہا کولیو ویکسین بچوں کو ایک ڈوز دو 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 تین دو دس دو پندر دو بیس دو دو پچیز دو بندی نہیں ہو رہی ہے اور کہہ رہے ہیں دیتے ہی رہیں گے دیتے ہی رہیں گے بچہ نہیں ہو گیا مشینیں کیا بیس بیس ڈوز پچیز پچیز ڈوز دے دی کیا ہوگا اس بچے کا بھوش میں کوئی گارنٹی ہے کیا میں خومیوپیتی چکتصہ کرتا ہوں میرے پاس ایک سو سرسٹھ بچوں کے کیس ہیں جن کو پولیو ویکسین دینے کے بعد پولیو ہوا ہے ساکر جی آخری اخبار میں ہے چلور ہوگا اور میں بتا رہا ہوں یہ کیوں ہوگا کیونکہ یہ جو ویکسین دیا جا رہا ہے اس میں وائرس جندہ ہے لیوین وائرس ہے پولیو کرنے والا وائرس ہے وہ آپ کے بچوں کو پلا رہے ہیں اور کیا اس کے پیچھے سدھانت ہے کہ لیوین وائرس شریر میں ڈالے گے تو اس کی انٹی بارڈیز ڈبلپ ہو جائیں گی تو شریر لڑے گا اگر نہیں ہوئی تو کوئی بچے میں ہو گئی ٹھیک ہے جس میں نہیں ہو پائی اس کو تو پولیو ہو گئی کوئی نہیں روک سا اب ویکسین بک رہی ہے تھندہ چل رہا اور بچے پولیو کے شکار ہو رہا ہے ایسی لوٹ مچی ہے اس دیش میں چاروں طرف اور کوئی سرکار آئے اے پارٹی کی ہو بی کی ہو سی کی ہو ڈی کی ہو ان کا ایک ہی ادیش ہے وہ بھی لوٹ میں حصتے داری کریں جیسے پورا نہیں سرکار کر بہتی ایک سو روپے کا لوٹے تو دوسرا نبکہ روپے کا لوٹے ایک ناغنات دوسرا ساپنات آپ کے سامنے دو ہی چوئیس ہیں ناغنات کو ووٹ دے لو یا ساپنات کو دے لو دسیں گے دونوں کیونکہ بیوستہ ویسی بنی ہوئی ہے اس دیش تو یہ گمبیر سمسیہ پیدا ہو گئی مجھے تو کئی بار ایک محابرہ کہنے کا دل کرتا ہے کہ پہلے سے کوڑ تھا اس دیش کو خاج اور ہو گئی ہے کوڑ تو تھا کہ ہجار سال سے لوٹ کر ہم گریب ہو گئے اب یہ خاج ہو گئی کہ ساٹھ سال میں ایسے ہرامی نیتہ پیدا ہو گئے جو دیش کی پروہ نہیں کرتے سوائے پورسی کے ان کا کوئی لکش نہیں ہے پچھلے پانچھے دن سے دیکھ لو گلی میں کیا چل رہا ہے سب ہمام میں ننگے ہیں آپ کے سامنے سب کی دھوتی کھلی ہوئی کل تک جو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے آج ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بیٹھے ہیں دیکھ لو آپ اور کل تک جو ایک دوسرے کو سیدھے مو دیکھ نہیں سکتے تھے ان کی دوستیاں ہو رہی ہیں تو ایسے بے ایمان اور ہرامی نیتاؤں کے ہاتھ میں آپ کا دیش جو انگریجوں سے بھی زیادہ خطرنات انگریجوں کو تو کئی بار ایسا سمجھ میں بھی آتا ہوگا کہ آج نہیں تو کد ہم بھارت چھوڑی دیں گے یہ تو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے یہ تو کہتے ہیں میں لوٹوں گا پھر میرا بیٹا لوٹے گا بیٹے کا بیٹا لوٹے گا پھر اس کا بیٹا لوٹے گا سب نے اپنے اپنے بیٹے بہووں کو تیار کر دیا دیش لوٹنے کے کوئی بھی نیتا ریٹائر ہو کے جائے گا تو اپنے بیٹے یا بیٹی کو فکس کرے گا اور ان کی بیوانی کے کتنے پرمان ہیں سنسد میں اگر کانون بنانا ہے تنکھا بڑھانے کا تو ایک منٹ میں بنے گا اور سنسد میں کانون بنانا ہے گو رکشہ کا تو ساٹھ سال نہیں بنے گا گریبی بھوکمت دیکاری دون کرنے کا کانون نہیں بنے گا نیتاؤں کا ٹی اے ٹی اے بڑھانے کا کانون دو منٹ میں بنے گا اور کوئی اس دن بیپکش نہیں ہوتا سب سکتا پکش نہیں ہوتا تو ایسی استثتی دیش میں آئی تو مجھے بہت دل میں آگ لگی ہوئی اور ایسی ہی سوامی جی کو لگی ہوئی ہماری ان کی دوستی اسی کارن سے ہوئی میں آج سے ٹھیک گیارہ سال پہلے ان کو ملا اور ملا تھا ایک آشرم ہے حریدوار میں آرے بان پرست آشرم آرے بان پرست آشرم جو آلہ پورے ایک جگہ ہے حریدوار میں میں وہاں ویاکشان دینے گیا تھا سوامی جی اس کی اتھیکشتہ کرنے آئے تھے اس کارکرم تو انہوں نے جب یہ سب سنا تو انہوں نے کہا یار تم تو ایسے ہی آدمی ہو جیسا میں تو میں نے کہا ہاں ہو سکتا تب وہ مجھے اپنے آشرم لے گئے کنکل رات پر ہم باتیں کرتے رہے ڈھائی بجے تک پھر اس کے بعد اگلے دن رکا پھر انہوں نے کہا کچھ کرنا چاہیے دیش کے لیے میں نے کہا ہاں کرنا چاہیے تب سے ہم دو مل گئے ایک وہ ایک میں مل گئے پھر میں نے کہا سوامی جی آپ ایک فوج کھڑی کرو اور اتنی بڑی فوج کھڑی کرو جتنی بڑی اپنی سینا اور ایک دن یہ فوج کھڑی ہو جائے تو یہ سارے حرامی نیتاؤں کو ایک دن ہم پانی کے جہاج پہ بھر کے ہند مہاساگر میں دے جاتا ہوں اور اس دیش میں نئے نیتا کھڑے کریں بس جلدی آنے والا آپ بس فوج پوری کر دو اپنی آرمی پندرے لاکھ کی ہے پندرے لاکھ جس دن یوگ سکشک ہو جائیں گے اس دن یہ ہو جائے تو میں تو اور ایک دوسرے ابھیان پہ لگ گیا میں نے کہا سوامی جی آپ کوشش کرو میں دیشبر میں ایسے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہوں جو پہلے سے ایسا سوچتے ہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن اکٹھے نہیں آتے اپنے بھارت میں دشت زیادہ نہیں ہے تھوڑے ہیں لیکن اکٹھے ہیں سجن بہت زیادہ ہیں لیکن بکھرے ہوئے تو جو سجن شکتی بکھری ہوئی ہے یہ اکٹھی ہو جائے یوگ سکشکوں کی فوج کھڑی ہو جائے تو آج نہیں تو کل دھاوا تو بولنا ہے ایسے ہی جیسے کبھی پرتویرات چوہان نے بولا تھا اکبر کی سینہ پر بولا تھا یا جیسے بھگت سیگھ اوڈھم سیگھ جیسے کرانتیکاریوں نے 1857 میں دھاوا بولا تھا انگریجوں پر ایسے ہی یہ حرامی کالے انگریجوں پر دھاوا بولنا اور یہ دلی کورچھتر بنے گا اور آپ کی بڑی بھومکہ ہو جب یہ دلی کورچھتر بنے گا تب آپ کو تیہ کرنا پڑے گا کہ آپ رام کے ساتھ ہیں کی راوڑ کے ساتھ آپ کو تیہ کرنا یہ دل آپ کے پاس آئے گا راوڑ کے ساتھ ہیں تو جتنی پارٹیاں ہیں ان میں آپ شامل ہو جائے گے اور رام کے ساتھ ہیں تو سوامی جی کی سینہ میں آ جائے گے سوامی رام دیو کی سینہ مانے رام کی سے اور نیتاؤں کی سینہ مانے راوڑ کی سے تو کنس کی سینہ راوڑ کی سینہ میں جانا ہے تو بھی درواجہ آپ کے لیے کھلائے کیونکہ دلی کورچھتر ہے اور رام کی سینہ میں آنا ہے تو بھی درواجہ کھلائے میں تو رام کی سینہ میں آ گیا ابھی آپ کے لیے تیہ کرنا آپ بھی آ جاؤ تو اچھا کیونکہ میں آپ کو یہ کہنے آیا کہ کنس کتنا بھی پیسے والا ہو طاقتور ہو راوڑ کتنا بھی پیسے والا ہو طاقتور ہو کتنا بھی جانی ہو ناش تو ہونا ہی ہے راوڑ کا ہو چاہے ہر بار راوڑ کو مارنے کے لیے رام کا اوتار ہوا ہے ہر بار کنس کو مارنے کے لیے کرشن کا اوتار ہو تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج کے ان حرامی راوڑوں کو مارنے کا اوتار بھی ہوا ہے اب آپ ان کی سینہ میں آ کے سینک بن جاؤ میں بن گیا آپ بھی بن جاؤ ہم سب مل کر ان راوڑوں کی فوج کو ان کنسوں کی فوج کو بٹائیں گے اس دیش سے اور اس دیش میں ایک ایسی ویوستہ لائیں گے جو پھر سے اس دیش کو سونے کی چڑیہ بنائیں اور آپ بولیں گے وہ ویوستہ کیسی ہوگی دو تین منٹ میں ختم کرتا ہمارے دیش میں بھگوان شری رام آدرش رام جی کی کہانی آپ سب نے پڑھو رام جی کی کہانی میں نے بھی پڑھیا آپ نے بھی پڑھیا لیکن میرا نویدن ہے جی رام جی کی کہانی پھر سے پڑھئی ہے میری طرف سے نویدن رام جی کی پوری جو کتھا ہے نا رام چریت مانس میں ہے رامائنڈ میں ہے پوری مت پڑھئے ایک ہی کانڈ پڑھئے اس کا نام ہے ایوڈیا کانڈ ایوڈیا کانڈ پڑھئے پھر سے پڑھ اس میں بھرت اور رام کا سمباد ہے اس میں بھرت آئے ہیں رام کو ملنے کھڑاؤں لے کے آئے ہیں پتا جی کی مرتیوں کا سماچار لائے ہیں کہ پتا جی سورگواسی ہو گئے آپ کے ویوگ میں آپ چاہتا ہاپس چلوں اور نہیں چلتے تو کھڑاؤں تو رام جی کا بھرت سے جب ملن ہوا ہے تو رام جی نے بھرت کو سوال پوچھے ہیں چونسٹ سوال پوچھے انہوں نے یہ سوالوں کا جواب بھارت کو پھر سے سونی جی چڑیا بنانے کا راستہ ہے سوال کیا پوچھے ہیں بھرت کو پہلا سوال پوچھا ہے کہ بھرت راج میں تم کو دیکھے آیا تھا ہاں بھرت کہتے ہاں میں نے راج جی آپ کا سمالہ ہوا ہے تو تم یہ بتاؤ کہ راج جی کی پرجا کا کیا حال ہے تو بھرت کہتے ہیں پرجا کا حال تو بات میں بتاؤں گا پتا جی سورگواسی ہو گئے پہلے وہ سن لو تو ان کا پتا جی کا تو بتانا پہلے پرجا کا بتاؤں تو بھرت کہہ رہے ہیں کہ دھن دھانے سے تو پرجا سکھی ہے لیکن آپ کے نہیں رہنے سے دکھی تو رام پوچھ رہے ہیں دھن دھانے کتنا ہے کوئی بھوکا تو نہیں ہے کوئی پیاسا تو نہیں ہے کوئی گریب تو نہیں ہے بیکار تو نہیں ہے تو بھرت سب کا اتر دے رہے ہیں کہ نہ کوئی پیاسا ہے نہ کوئی بھوکا ہے نہ کوئی بیکار ہے نہ کوئی بیروجگار ہے تب رام کہتے ہیں کہ بھرت تم آدرش راجہ تم ہی ساشن چلاو میرے آنے کی ضرورت نہیں میں تو یہ جنگلوں کے کنسوں کا اور راوڑوں کا صفایہ کر کے پھر آؤ اس کا مطلب رام راج کیسا رہا وہ یہ ہے کوئی بھوکا نہیں کوئی پیاسا نہیں گو سوامی تلسید آس نے بڑے سندر شبتوں میں لکھا دےہک دےوک بھوتک تاپا رام راج میں قدہ ہونا بیاتا معنی دےہک دےوک اور بھوتک کوئی دکھ رام راج میں کسی کو ہوا نہیں تو ایسا رام راج ہمیں ڈانا نہ کوئی بھوکا نہ کوئی پیاسا نہ کوئی بیمار نہ کوئی لاجہ آپ نے سنا ہے سوامی جی کہتے ہیں بھوک سے کوئی نہ مرے اور روک سے کوئی نہ مرے یہی رام راج جس دیش کے لوگ بھوک سے نہیں مرتے اور جس دیش کے لوگ بیماری سے نہیں مرتے وہی رام راج سوامی جس دنے سوالوں کے اُسطر ہیے ہیں ویسی نیتیاں اس دیش میں بنانے رام جی پوچھ رہے ہیں کہ بھرت اپنے راج میں کوئی گدار تو نہیں کوئی دیش ادرو ہی تو نہیں کوئی دیش ویرو دی تو نہیں تو بھرت کہتے ہیں کہ ابھی تک تو نہیں تو رام کہہ رہے ہیں ساوڑان رہنا ایک بھی گدار سیر اٹھائے اس کے پہلے کچل دینا کہ رام کہہ رہے ہیں جو اہنسا وادی ہے وہ کہہ رہے ہیں ایک بھی گدار سیر اٹھائے اس کے پہلے کچل دینا ایک بھی دیش ادرو ہی کو پتا چلے تو اس کو ایسی کڑی سجا دینا کہ دوسرے کی روح کام جائے بانے دنڈ کٹھور ہونا چاہیے کس کے ساتھ دیش ادرو ہیوں کے ساتھ دیش ویرو دیوں کے ساتھ گداروں کے ساتھ ایسا راج یہ ہمیں لانا ایسی دنڈ لیتی لانا رام جی پوچھ رہے ہیں بھرت میں جب سے آیا اسکولوں کا کیا حال ہے گروہ کل کیسے چل رہے ہیں سکھشک سمیں پر آتے ہیں ودیارتی پڑھتے ہیں گروہ کا آدھر کرتے ہیں گیان ان کو ملتا ہے تو بھرت کہتے ہیں ہاں برابر ملتا ہے گروہ بھی آتے ہیں ودیارتی بھی سمیں سے آتے ہیں تو ایسے چونسٹھ سوال پوچھے ہیں رام جی نے بھرت کو وہ سارے کے سارے چونسٹھ سوال رام راجی کا آدھار ہیں انہی چونسٹھ سوالوں کو آج ہندوستان میں ہم حل کر لیں تو پھر سے رام راج جائے گا گریبی بھکمری بیکاری میں جانی تو ہماری یوجنہ ہے میری یوجنہ مانے آپ سمجھ لو سوامی جی کی یوجنہ کہ ہندوستان کے یہ جو حرامی نیتاؤں نے ساٹھ سال میں پیسہ جمع کر کے ودیشی بینکوں میں رکھا جو پہتہ نیس لاکھ کروڑ ہے اس کو باپس لیں آپ بولیں گے یہ آئے گا ہاں آئے گا کیسے آئے گا یہ ایسے آئے گا کہ ہماری سنسطھ میں اس کے لیے یا تو قانون بنانا پڑے گا یا سپریم کورٹ میں اس کے لیے مقدمہ لڑنا پڑے ہم سپریم کورٹ میں جانے کی تیاری پہلے کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں مقدمہ کریں گے ہم شاید اگلے سال دو ہزار نو میں نہیں تو دس میں تو کر نہیں اس مقدمے پہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے ہستاکشن ہوں گے وہ میں نے کرائے چالیس ہزار لوگوں سے ہستاکشن کرائے اور بھی جرورت پڑی تو کراؤں گا سپریم کورٹ کے سامنے ہم جائیں گے نیتاؤں کے بارے میں ہمارے پاس جو جانکاریاں ہیں وہ ہم کورٹ کے سامنے رکھیں گے اور کورٹ کو کہیں گے کہ ان سب نیتاؤں کو نوٹس دے کر پوچھئے کہ ان کے پاس پیسہ یہ دیش کا پیسہ ہے کورٹ ان سے لے یا تو سپریم کورٹ کریں نہیں تو سنسط میں ہماری تیاری ہے کہ ایسے تین سو پچاس سانسوگوں کو بھیجنا جو جا کر یہ کانون بنائیں کہ پندر اگس تونیس سو سیتالیس کے بعد اس دیش کا جتنا دھن بیدیشوں میں جمع ہوا وہ دیش کا دھن ہے راشتہ کا دھن ہے نیشنل پروپرٹی جب کانون بنے تو ہم دیکھیں کون ویروت کر رہا ہے جو ویروت کرے پکا ہے اسی کا پیسہ سویس بینگ میں اور جو ویروت کرے اس کا موں کالا کر کے گدھے پر بٹھا کے سرکس نکالیں پوری دیں گے تو اگر یہ کانون پاس ہوتا ہے کانون بنتا ہے سات دن کی اندر سویس بینگوں کا پیسہ آ جائے گا یہ میری گارنٹی ہے کیونکہ سوڈزرلینڈ کی بینگوں کے ساتھ اس ویشہ پر پارے سال سے میں بات کر رہا وہ سب تیار وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا بلینگ منی یہاں سے لے لو ہم تیار جرمنی کی بینگوں نے اب یہ سرکار کو ایک چٹھی بھیجی تھوڑے دن پہ لے وہ ٹائمز آف انڈیا میں لیک ہو گئی اور چھپی جرمن کی بینگوں میں جتنی لیتا ہوں کا پیسہ انہوں نے کہا کہ ہم چھ مہینے کا سمیں دے رہے یا تو نکال لو نہیں تو ہم جبت کریں گے ساتھ تو اگر یہ ہوتا ہے جرمنی میں فرانس میں تو سب ہی دیشوں میں ہوگا تو ہماری ایک یوجنہ ہے کہ سویس بینگوں کا پیسہ دوسری یوجنہ ہے کہ جتنی ویدیشی کمپنیاں لوٹ رہی ہیں اس دیش کو ان سب کو باہر بگایا جائیں اور اس کو بھگانے کی طاقت آپ نے آپ ان کا مال خریدنا بند کر دو ویدیشی مال مت خریدو سب کا مال بکنا بند ہو جائے گا بھاگ جائے گا وہ پیسہ بچ جائے دو لاکھ کروڑ ہر سال بچے گا آپ سوچو تیسری یوجنہ یہ ہے کہ بھارت کا جو روپیا ہے اور امریکہ کا جو ڈالر ہے اس کو برابر کرنا ہے ابھی ہمارا چالیس روپیا ایک ڈالر ہے ہم کو یہ ایک روپیا ایک ڈالر کرنا ہے آپ بولیں گے یہ ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا یہ ایک ڈالر چالیس روپیا ہوا کیسے یہ انیس سو سہتالیس پندر اگست کو ایک روپیا ایک ڈالر ہی تھا ہم نے تو ساٹھ سال میں جو کرج لے لیا امریکہ اور یوروپ سے اس کے چکر میں روپیا کم ہوا ڈالر بڑھ گیا تو ہماری یوجنا ہے کہ کرج واپس کر دو کرج واپس کرنے کے لیے دھن کہاں سے آئے گا سویس بینک کا پیسہ جو ہم راشتی یہ سمپتی بنائیں گے پیتالیس لاک کروڑ ہے اس میں سے اٹھارے لاک کروڑ کا کرج دے دیں گے کرج دیتے ہی روپیا اور ڈالر برابر آ جائے گا روپیا اور ڈالر اگر برابر ہوا تو بھارت کی ساری سمپتی انتراشتری وزار میں چالیس گونی بڑھ جائے گی ایک چھٹکے میں پتہ کیا ہوگا پھر یہاں سے آپ نیویورک جائیں گے اور واپس آئیں گے تو ٹکٹ ساڑھے ساتسو روپے کا ہی آئے گا اگر آپ کا بیٹا یا بیٹی انجینرنگ میں آپ پڑھائیں گے دس سے بارے ہزار کی پڑھائی میں وہ پانچ سال میں آئی آئی ٹی سے بیٹیک کر کے نکل آئے ڈاکٹر بنائیں گے تو بیس پچیس ہزار کا خرچہ مانے آپ کی جندگی کا ہر خرچہ چالیس گونہ کم ہو جائے گا سیدھی سی بار پیٹرول ابھی بابن روپے لیٹر ہے پھر ہو جائے گا لگ بگ سوار روپے لیٹر ڈیزل ابھی چھتیس روپے لیٹر ہے ڈیزل ہو جائے گا اسی پیسے لیٹر رسوئی گیس کا سیلنڈر ابھی ساڑھے تیس سو روپے کا ہے یہ ہو جائے گا لگ بگ پچیس سے تیس روپے کا ہر مہنگائی کا اس طرح چالیس گونہ کم ہو جائے گا جب مہنگائی چالیس گونہ کم ہوگی تو آمندنی اپنے آپ چالیس گونہ بڑھ جائے گی تو ہر بھارت باسی جو آج ایک روپے کا مالک ہے وہ چالیس کا ہوگا جو ایک لاکھ کا مالک ہے وہ چالیس لاکھ کا ہوگا جو ایک کروڑ کا مالک ہے وہ چالیس کروڑ کا ہوگا جو سو کروڑ کا ہے وہ چار ہزار کروڑ کا ہوگا ہر بھارت باسی اپنے آپ امیر ہونا شروع ہوگا اور روپیہ اور ڈالر جس دن برابر ہوا اس دن تو دنیا میں ہم کو کوئی روپ نہیں پائے گا ہم سب سے آگے ہوں گے آپ جانتے ہیں کیوں کیونکہ ایک چھتر پیسہ ہے ہمارا جس میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہم سے کھیتی کا چھتر کھیتی میں ہم گائے کے گوبر اور موتر سے جو پیدا کریں گے نہ دھان میں دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ کسی کے پاس گائے نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں دیشی گائے ہمارے پاس سب کے پاس جرسی اور ہولیسٹرین ہیں ہمارے پاس دیشی گائے دیشی گائے کے گوبر اور موتر سے ہی دھانے پیدا ہو سکتا ہے جرسی سے نہیں ہوتا کیونکہ اس کے نہ گوبر میں دم ہے نہ موتر میں دم ہے اور دودھ تو بالکل بیکا ہے تو کھیتی میں ہم گوبر اور گو موتر کا چلنگ کریں گے کروڑوں کسان گوبر اور موتر استعمال کریں گے تو گائے زیادہ پالنے پڑے گی تو گائے کی سنکھیاں بڑے گی تو بیل کی سنکھیاں بڑے گی تو بیل زیادہ ہونے سے ٹریکٹر نہیں چاہیے ٹریکٹر نہیں چاہیے تو ڈیزل کا لاکھوں کروڑوں کا خرچہ بچے گا وہ کسانوں کا پیسہ بچے گا اور گوبر گو موتر سے جو ان پیدا ہوگا اس کو ہم کھائیں گے تو ہم سوست ہو جائیں گے کیونکہ یوریا ڈی اپی کا جہر نہیں کھانا پڑے گا یوریا ڈی اپی کا جہر کم ہوا گوبر گو موتر کا امرد کھانے کو ملا تو بیماریاں ایسے ہی ختم ہو جائیں گے تو ساڑھے چھے لاکھ کروڑ کا جو بیماریوں کا خرچہ ہے وہ کم ہو جائے گا تو دیش سب طرف سے امیر ہو جائے ایسی میں نے پچاس یوجنائیں بنائی آپ کو چار پانچ بتائیں کبھی موقع ملا تو اور بھی بتائیں سوامی جی کو میں یہ سب بتا چکا یہ انہوں نے جب سمجھ لیا تب ہی انہوں نے کہا کہ یہ راشتر چیتنا کا کام شروع کروا یہ تو یہ جتنا بھی میں نے بولا ہے یہی ہے جو راشتر چیتنا کا رکرم آپ نے یہاں جو بینر دیکھا یہ راشتر چیتنا میں پچاس کام ہمیں کرنے ہیں ایک کام سویس بینک کا پیسہ واپس لانا دوسرا کام کسانوں کی کھیتی گوبر گو موترہ دھارت کرنا تیسرا کام انگریجوں کے بنائے ہوئے ٹیکس کے قانون بدلنا ایسے پچاس کام ان کاموں کی ذمہ داری سوامی جی نے مجھے دیئے اور اس کے لیے راشتر یہ پروباری مجھے نیوکت کیا تو ہم سب آپ مل کر اس کام میں بھی جڑ جائیں تو جلدی ہو جائے گا ہوگا تو صحیح آپ جڑیں گے تو تھوڑا جلدی ہوگا نہیں جڑیں گے تو ہوگا تو صحیح دیر میں ہوگا ہم چاہتے ہیں جلدی ہو دیش کا نقصان کم ہو تو آپ یوگ میں لگے پرانایام میں لگے پورے دیش میں یہ فیل گیا اب آپ اس راشتر چیتنا کی کام میں بھی تھوڑا تھوڑا سمیں لگائیں گے تو یہ بھی بہت تیجی سے فیلے گا اور ایک دن اس میں سے بھی فوج مکلے ایک فوج تو تو یوگ پرانایام کرنے والوں کی دوسری فوج اس میں سے بھی تیار ہو کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو یوگ پرانایام نہیں کرنا چاہتے لیکن ان کو اس کام میں انٹریسٹ ہے کہ سویس بینک کا پیسہ لاؤ اس دیش میں گریبی مٹاؤ بیروجگاری مٹاؤ کئی لوگوں کو انٹریسٹ ہے گوبر گومتر کی کھیتی کراؤ تو وہ کسانوں کے بیچ میں نوجوانوں کے بیچ میں سب طرف سے یہ کام چلے تو پھر اس دیش میں ایک بڑی کرانتی ہو اس کرانتی کی تیاری میں آپ میں ہم سب لگیں ایسی بھاونہ سے آپ سب کو شک کاملائیں دیتا ہوں ایشور سے پراردھنا کرتا ہوں کہ آپ میں شکتی آئے اور گروہ پوریما کی افسر پر آپ اپنے اپنے گروہ کا دھیان رکھتے ہوئے ایشور کے سامنے گروہ کو رکھتے ہوئے ان سے آشیش مانگئے ان سے شک کاملائیں مانگئے آپ میں وہ شکتی آئے اور آپ بھی وہی سب کر جائیں جو کبھی بھگت سینگ اودھم سنگھ لوکمانی تلک چندرشکر میں کر دیا آج کا دن ویسے بڑا فبتر ہے آپ کے سامنے دو فوٹو ہیں ایک چندرشکر آزاد کا ہے دوسرا لوکمانی تلک کا ہے آپ کو معلوم ہے آج دونوں کا جنم دن ہے چندرشکر آزاد کا جنم دن ہے لوکمانی بالگنگا دھر تلک کا جنم دن ہے لوکمانی بالگنگا دھر تلک پیدا ہوئے تھے مہاراشتر میں کونکن نام کے ایک علاقے کے چھوٹے سے گاؤں میں اور چندرشکر آزاد پیدا ہوئے تھے آج ہی کے دن مدی پردیش کے جھابوہ نام کے ایک چھوٹے سے علاقے اب تو جھابوہ بڑا ہو گیا پہلے بہت چھوٹا سا تھا بھاورا جھابوہ جلا بھاورا گاؤں تو یہ جو ایریا میں سے نکلے ایک بیقتی چندرشکر آزاد آپ کو شاید معلوم ہے اپنے ماتا پتا کی اکیلے تھے ماتا پتا کی اکیلے اور گھر چھوڑ دیا پریوار چھوڑ دیا اور دیش کے لیے اپنے کو نیوچھاور کرتا ایک بار ان کی ماں نے کہا تھا کہ تُو تو میرا اکھیلہ بیٹا ہے تجھ کو تو اتنا بڑا کیا ہے گڑھاپے کے سہارے کے لیے تب چندرشکر آزاد کا جواب تھا کہ تیری جیسی کروڑوں ماتا ہیں اس دیش میں وہ انگریجوں کی گلامی میں ہیں ان کو آزاد کرانا میرا پہلا کرتا ہے یہ جواب تھا ایسے لوگمانی تلک بہت کرانتیویر آپ جانتے ہیں انی سو پانچ میں جب سوڑیشی آبدولم شروع ہوا تو اس کی ساری نیم انہوں نہیں رکھی لوگمانی تلک اور لوگمانی تلک اپنے جیون میں سب سے زیادہ پرباوت تھے سوامی دیانند سر اسوڑی ان کی ایک اخوار نکلتی تھی اس کا نام کیسری کیسری اخوار میں انہوں نے سمپاد کیے لکھا انی سو پانچ میں گیارے دسمبر اور اس میں انہوں نے کہا کہ سوڑیشی اور سوراج یہ دو شبدوں کا عرض مجھے ستیارت پرکاش پڑھنے کے بعد سمجھ میں آئے اور اس کے بعد یہ دونوں شبد ان کے جیون کے شبد بن گئے ہر بار وہ یہی کہتے تھے سوڑیشی اور سوراج ایک ہی سکھے کے دو حصے ہیں سوڑیشی آئے گا تو سوراج اپنے آپ آئے گا اور سوراج جی کو ہم نے ٹکایا تو سوڑیشی آگے بڑھے گا تو ویسے لوکمانی تلک جنہوں نے سوڑیشی آگ دولن آگے بڑھایا آپ کو اور ایک جگھ کری دوں انگریجوں کی سرکار میں لوکمانی تلک لالا لاج پترائے اور ویپین چندرپاہ ان تینوں نیتاؤں کو ہٹ لسٹ میں رکھا ہوا تھا